بلکہ اپنی جبرن باتوں کو دوستوں کے موں پہ تھوپنے کا جو پریاس ان کے دورہ تیت میں کیا جاتا رہا ہے اسی پرکار کی باتیں انہوں نے اپنے بھاشن کے دوران بھی کہیں مہرشی بید عبیات جی نے ایک بات کہی تھی بہت پہلے آج سے پانچ ہزار ورس پہلے مہرشی بید عبیات سے کیسے رسی ہوئے بھارت کے جنہوں نے بھارت کی گیان کی پوری پرمپرہ کو بھارت کی اس دھروار کو وستار دے کر کے سنگتہ وط کرتے ہوئے بھاوی پیڑی کے لئے سنگرکشت کرنے کا کاری کیا پر اسی لئے آج بھی ہم دیکھتے ہوں گے کہ مہرشی بید عبیات کی پرتی کرتگیتہ گیاپیت کرتے ہوئے ان کی جینتی کو ہم گروہ پونی ماں کی روپ میں سناتن ہندو دھرم کی گروہ کی روپ میں ان کو مانیتہ دیتے ہیں ہمارے یہاں کتھا پرمپراؤں میں جو پویتر پیٹ ہوتا ہو بیاس پیٹ اسی اس طردے رسی کے پرتی کرتگیتہ گیاپیت کرنے کے لئے ہوتا ہے انہوں نے ایک بات کہی تھے ماں بھارت کال کے آٹھ پیڑیوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا سنگرکشن کیا اور اس سمیہ کے بیوستہ کو او بھرتے بھی اس راجونس کو بھی دیکھا اور ماں بھارت یدھ کے ساکسی بھی بھی بنی تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی محرز بید بیاس نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ ان کی پیتھا تھی کہ میں باہیں اٹھا کر لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ دھرم سے ہی اردھ اور کام کی پرابطی ہوتی ہے اس لئے کیوں نہیں دھرم کے مارک پر چلتے پر کوئی میری سنتا ہی نہیں ایک اول بید بیاس کی پیڑا نہیں تھی دوہزار چودہ کے پہلے پورے دیس کی اور دوہزار سترہ کے پہلے پورے اتر پردیس کی بھی یہی پیڑا دوہزار سترہ کے پہلے اتر پردیس کو جن لوگوں نے چار چار بار پردیس میں ساسن کیا ایک لمبے سمیہ تک ستاب کے سنگھاسن پر بیراجمان رہے وہ اتر پردیس کو کہاں لے کے گئے تھے پیچان کا سنکٹ کھڑا کر دیا تھا اتر پردیس سواسیوں کے سامنے ایک پیچان کا سنکٹ آیا تھا یہاں کا نوجوان باہر نہیں جا سکتا تھا پیچان چھپانے کے لئے مجبور تھا اتر پردیس سے باہر نکلتا تھا تو ہید اس سے دیکھا جاتا تھا نوجوان کہیں جاتا تھا نوکری نہیں ملتی تھی یہاں تو اوسر تھے نہیں لیکن اگر اتر پردیس سے باہر جا رہا ہے تو نوکری نہیں ملتی تھی کرائے پر کمرے کے بعد تو دور ہوتل اور دھرم سالوں میں بھی کمرے نہیں مل پاتے تھے یہ اتر پردیس کے سطح دوہزار سترہ کے پہلے بنا دی گئے تھے مہدہ کون جمعیدار ہیں اس اسپیتی کے لئے اور آج اتر پردیس نے 22 زنوری 2024 22 زنوری 2024 کی گھٹنا کو بھی دیکھا ہے پورا دیس ابھی بود تھا پوری دنیا کے اندر ہر وہ عبیقتی جو ستی کا پکسدر ہے نیائے کا پکسدر ہے وہ عبیبود تھا گوروانی تھا ہر سناتن دھرماو لمبی کی آنکھوں میں آنسو تھے ہرس کے گورو کے اور اپنی کئی پیوڑیوں کو وہی سایوجین میں پرتیکس یا پرتیکس روپ سے اس کے ساتھ سے بھاگی بن کر اور 140 کروڑ کا ہمارا دیس کموویس ہر پردیس کا پرتنی دھتو تھا نیتر تو ورگ تھا آدھرین پردھان منتری جی کی اپستیتی تھی پوجہ سنتوں کے آچاریوں کی اور سماج کے ہر طبقے کی پستیتی وہاں پر موجود تھی عدبت واتاورن تھا اورجا سے بھرپور تھا اور یہی اترپردیس جس اترپردیس کے نوجوانوں کو دیکھ کر کے اترپردیس کے ناگرکوں کے بارے میں ٹپنی ہوتی تھی آج اس اترپردیس جہاں کوئی آنا نہیں چاہتا تھا آج دیس اور دنیا کا ہر بیکتی اترپردیس آنے کے لیے سیار بٹھا تھا یہ گھٹائیں کیسے پرورتی کرتی ہیں اور اسی لئے جب میں اس صدن میں ملا پہلے دن جس دن دلیہ نیتاؤں کی بیٹھا تھا تو ہر صدسی کے چہرے پر ایک آتما سنتوز کا بھاؤ تھا وہ ہو سکتا ہے پارٹیاں کہ اپنے بھید ہو سکتے ہیں لیکن من میں ایک سنتوز تھا کہ جو ہوا ہے اجتہ میں اچھا ہوا ہے اور ہر بیکتی کے من میں ایک بھاؤ تھا کہ نہیں ایودھیا ہم سب کو چلنا چاہیے یادبوت علاوکک اور بسمانی چھن تھا ہو ہر بیکتی گورو آنویت تھا گورو کی انبھوتی کر رہا تھا اور گورو کی انبھوتی سلے کر رہا تھا کہ پانسو لگ بھگ پانسو ورسوں کے ایک لمبے انترال تک چلے لمبے سنگھرس لمبی قوایت لمبا باد بی باد سروانمت کے ساتھ اس کا سمادھان کا راستہ نکلا اور پورے دیس کی جنبھاؤنوں کے انروب آج راملالہ کے بھبیا مندر کے نرمان کا کمارگ پرسست نہ کیول ہوا ہے بلکہ راملالہ وہاں پرتیک شروع سے بیراجمان بھی ہوئے اور سب کی بسکتی دنیا کے اندر پہلی گھٹنا تھی جہاں پربو کو اپنے سویم کے اسپتو کے لئے سویم پرمان جھٹانے پڑے تھے سویم پرمان جھٹانے پڑے تھے لیکن رام کی مریادہ ہمیں دھیرے کی پیڑنا دیتی ہے اس دھیرے کے ساتھ جو پانسو ورسوں کے ایک لمبے انترال کو سناتن ہندو دھرماولمیوں نے بتید کیا یہ وہ دھیرے اس پرسنتہ کی روپ میں دیپوتسو کی روپ میں آتیس باجی کی روپ میں بائیس جنوری کو پوری ہندوستان کے اندر اور دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہم دیکھ رہتے ہیں ہر اور سے ایک ہی آواز آ رہی تھی یدبوت چھن تھا اور ہمیں پرسنتہیس بات کی تھی ہم انتہکرن سے پرسنتہیس بات کی تھی کہ پربو تو بیراجمان ہوئے ہیں ان کے بھبی اور دیبی پرتیماں کی پرانڈ پرتیشتہ کا کارکرم سمپن ہوا ہے بھارت کے گوروک کی پرانڈ پرتیشتہ کا کارکرم سمپن ہوا ہے لیکن پرسنتہیس بات کی بھی تھی کہ ہم نے بچن نبھایا اور مندر وہی بنایا جو کہا سو کیا جو سنکل پھ لیا اس کی صدی بھی ہوئی کیون بولتے نہیں ہیں کرتے بھی ہیں اور آج نبھا بھبھا اور دبھا ایوڈیا کو دیکھ کر کے بھی ہر بیکتے ابھی وہ تھے مہدہ یہ کارے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا ہم مانتے ہیں مندر کا بیواد نیالے میں تھا لیکن وہاں کی سڑکوں کو تو چوڑا کیا جا سکتا تھا وہاں کے گھاٹوں کا پندھدھار کیا جا سکتا تھا ایوڈیا واسیوں کو بزلی کی آپورتی کی جا سکتی تھی وہاں سوچھتا کی بیوستہ کی جا سکتی تھی وہاں سواستے کی بہتر سدھیں دی جا سکتی تھی وہاں ائرپورٹ بنایا جا سکتا تھا بکاس کے ان کاریوں کو کس منصہ کے ساتھ روکا گیا تھا کونسی منصہ تھی کہ ایوڈیا کا بکاسی اعرد کر دو کاسی کا بکاسی اعرد کر دو مطرہ برندہ آون کے بکاس کو ہی اعرد کر دو مہدے یہ تو مدہ نیت کا ہے ہماری آستہ تھی اور نیتی بھی ساپ تھی اور نیت بھی بہت سپسٹ تھی ہم نے بینا رکے بینا ڈگے بینا جھکے ہم لوگ ایوڈیا بھی گئے پردیس کے ہر جنپت میں گئے اگر میں ایوڈیا اور کاسی گیا ہوں تو نویڈا اور بجنور بھی گیا ہوں ایوڈیا کو اس لئے اب سکت ابھی سکت کر دیا گیا تھا کہ ووٹ بینک کر جائے گا اور نویڈا اور بجنور اس لئے لوگ نہیں جاتے تھے کہ وہاں سے جانے پہ کرسی سے اتر جائیں گے آپ نے کہا ان چاروں جگہ تو جرور جائیں گے اس لئے بھی جائیں گے کہ بھئی ایوڈیا اس لئے جائیں گے ہماری آستہ کا ستھل ہے اور یہ میرا سوہاگیا ہے اور میری سرکار کا سوہاگیا ہے کہ ایوڈیا کا جو آج راستی آئیجن بن چکا ہے راستی اتسو بن چکا ہے اس کو ہماری سرکار کو شروع کرنے کا سوہاگیا پر ہم لوگوں نے شروع کیا آج وہ ایک نتنے پرتیمان ستھافیت کر رہا ہے ایوڈیا کو اس کی ایک پہچان دلائی گئی ہے ایوڈیا بھی ہم لوگ گئے کوئی سنکوچ نہیں کیا لوگ بولتے تھے کہ ماملہ ہم نے کہا دیواد ایک اس تلو سے اس کا ہوگا ایلے میں سنوائی ہو رہی ہے لیکن ایوڈیا کا بھی کہا اور وہاں کے جنتا کو وہاں آنے والے سردالوں کو آپ بنچت کیسے کر سکتے ہیں سوہیدہوں سے ہم لوگ گئے نویڈار بزنور کے ابھی بارے مجھے بتایا گیا کہ مکہ منتری نہیں جاتے میں نے کہا کیوں کہا کہ مکہ منتری اتر جاتے ہیں تو میں نے کہا جو قلد ہونا ہے وہ آج ہو جائے اچھا ہے لیکن میں جاؤں گا جرور میں دونوں جگہ بھی گیا میں جب بیکٹی کے بیکٹی سوہیم ساسوت نہیں ہے تو پھر پرسی کس کی ساسوت رہے گی وہ جرور جائے لیکن جاؤں گا جرور کیونکہ نویڈا بھی اتر بردیس کا پارٹ ہے اور بزنور بھی اتر بردیس کا پارٹ ہے میں جرور جاؤں گا لیکن ہم لوگوں نے کوئی بھیت نہیں کیا لیکن مہد ہے ایویدھیا نگری کو پرتیبندھوں اور کرفیوں کے دائرے میں جرور لائے گیا تھا پسلی سرکاروں کے سمیں صدیوں تک ایویدھیا کچھ ست منسا کے کے لئے ابھی سبت تھی ایک سنیو جی ترسکار بھی جھلتی رہی لوگ آستہ اور جن محونوں کے ساتھ ایسا کھلوار سنبھتہ دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا ایویدھیا کے ساتھ انیائے ہوا اور مہدے جب میں انیائے کی بات کرتا ہوں تو ہمیں پانچ ہزار ورس فرانی بات بھی یاد آنے لگتی ہے اس سمیں پانڈوں کے ساتھ بھی انیائے ہوا تھا اور اس سمیں کرشن گئے تھے کورووں کے پاس انہوں نے بھی کہا تھا انہوں نے کہا تھا بس دے دو کیول پانچ گرام رکھو اپنی دھرتی تمام ہم وہی خوشی سے کھائیں گے پریجن پر اسی نہ اٹھائیں گے لیکن دریو دھن وہ بھی دے نہ سکا آسیس سماج کی لے نہ سکا یہاں تک کہ اس نے بھی بھگوان سری کرشن کو بندھک بنانے کا کچھت پریاز کیا اُلٹے ہری کو باندھنے چلا جو تھا سادھیا سادھنے چلا یہی تو ہوا تھا یہی تو ہوا تھا یہی تو ہوا تھا یودھا کے ساتھ اور یہی ہوا کاسی کے ساتھ اور یہی ہوا تھا مطورہ کے ساتھ ہم نے یہی تو کہا اس سمیے پانچ گاؤں مانگے تھے بھگوان کس نے تو پہلے کہا جب وہ سمجھوتا کرانے کے لئے گئے تھے مہ بھارت کا کہ دینا ہو تو آدھا دو لیکن اس میں بھی یادی بادھا ہے تو دے دو کے اول پانچ گرام لیکن وہ پانچ گاؤں لیکن یہاں تو یہ سماج سیکڑوں ورسوں سے یہاں کی آستہ کیول تین کے لئے بات کر رہی ہے تین کے لئے وہ تین کے لئے بھی اس لئے وہ ویسسٹ اسٹھل ہیں وہ سامانے نہیں ہیں اس ور کی اوترن کی دھرتی ہے اور سامانے نہیں ہیں اور سامانے یعنی اس کو ایک سامانے اسطر پر نہیں مان سکتے لیکن ایک جد ہے اور اس جد میں جب رازنیتک اس میں تڑکہ پرنے لگتا ہے اور ووٹ وینگ بنانے کی رازنیتی ہونے لگتی ہے تو وہیں سے پھر ویواد کی ستیتی کھڑی ہونے لگتی ہے یعنی لوگ آستہ بھارت کے اندر لوگ آستہ کا اپمان ہو بہت سنکیک سماج گرڑا ہے یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا دنیا دیکھ رہی ستندر بھارت میں کام پہلی بار پہلے پہلے ہونا چاہیے تھا انیس سو سینٹالیس میں پرارم ہونا چاہیے تھا اور اس آستہ کے لئے بار بار گوہر لگاتا رہا ہم نے تو کبھر تین جگہ مانگی انہیں جگہوں کے بارے میں کوئی مدہ نہیں تھا ایوڈیا کے لئے اور دیکھیں ایوڈیا کا اتسوج لوگوں نے دیکھا تو نندی بابا نے بھی کہا بے ہم کہے بندجار کرے انہوں نے بندجار کے بگر راتری میں بیریکیڈ تڑوا ڈالے اور ہمارے کرشن کنہیہ کہاں ماننے والے ہیں بیدیشی آکرانتاؤں نے کیولی اس دیش کے اندر دھندولت ہی نہیں لوٹا تھا اس دیش کی آستھا کو بھی رونگنے کا کام کیا تھا دربھاگیا ہے آزادی کے بعد ان بیدیشی آکرانتاؤں کو مہمامنڈت کرنے کے کچھ سپریاس ہوئے ہیں اپنے ووٹ بین کے لئے اپنے ووٹ بین کے لئے بھارت کا ہر ناغریک مجھے بہت اچھا لگا ہے میں نے ایک دن سپریم پورٹ کی ایک ادھی وقتہ سمبوتہ میں اس کا نام جان نہیں پا رہا ہوں نہیں کہ سمبوتہ کوئی سوبئی کھان ہے انہوں نے ان کا ایک وقتہ میں سن دا تھا بہت اچھا وقتہ بنو انہوں نے کہا دیکھیں ہم سب سناتن دھرماب لمبی ہیں ہاں میرا مجھب اسلام ہو سکتا ہے وہ میری اپاسنا بھی دی ہے میرا مجھب ہے لیکن جن مسئلہ سناتنی بھارتی ہے یہ بولنے میں سنکوچ کیا لیکن یہاں تو اپنی پہچان کو اور بھارت کی پہچان کو ہی سمبت کیا جاتا ہے ہم مہمہ ونڈٹ کر رہے ہیں انہی آکرانتاؤں کا جو بھارت کی لوگ آستابر پرہار کرتے تھے جن بسواز کو رومنے کا کام کرتے تھے بھارت کے مہاپورسوں بھارت کے بیر سینانیوں بھارت کے آرادی دیووں کو اپمانت کرتے تھے جن کے اخلاب ہمارے بیر سینانی لڑے تھے مہاپورس لڑے تھے آج ان مہاپورسوں کو سمانت کرنے کی بجائے ہم ان آکرانتاؤں کو مہمہ منڈن کریں یہ دیش اب سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے کتہ ہی سویکار نہیں ہوگا اور تب بھی دریو دھن نے کہا تھا دریو دھن نے کہا تھا سوچیاغرم نیو داسیامی بینا یدھین کے سوار یعنی سویکی نوک کے برابر بھی جمین نہیں دوں گا میں ایک کرشن یدھ کے بگر نہیں دوں گا تو مہاپورس کا یدھو تو ہونا ہی ہونا تھا کیا ہوا پورا کورو پک سے ہی سوہا ہو گیا سماپ اور یاد کرنا لگسا گرے کت اپنے اتھیاس ہے لگسا گرے کت اتھیاس ہے پانڈوں تو پانڈوں کو سنگرکشن دینے والا لکشا گرے ہے وہاں کے سارے پرمان اس بات کو پردرسط کرتے ہیں اور نیائلے کے فیصلے کا سمبان ہونا چاہیے موڈے آج سدیوں کی پرتکسہ یدھہ میں دور ہوئی آج ایوڈھہ میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے چودہ سے پندرہ فلائٹ ایوڈھہ سے دیش کے اندر الگ الگ ستھانوں پر جا رہی ہے یہ ایوڈھہ میں پرارم ہوا ہے جو ایوڈھہ کو پہلے چھونا نہیں چاہتے تھے آج ایوڈھہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ دینے والا دیش کا ایک پرمک راجعہ اور دیش کے چار انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ اترپردیش اپنے نو ایئرپورٹ کو کریاسیل کر چکا ہے اور دس اور کم کریاسیل کرنے جا رہے ہیں ایوڈھہ میں ماتا سبری کے نام پر روسوئی گھر بھی پرارم ہو گیا ہے کیا ماتا سبری کے انویائی پی ڈی اے کے حصے ہیں یا نہیں ہیں رین و سیرہ بھی ایوڈھہ میں بن گیا ہے اور یہ نساد راج کے نام پر بن گیا ہے کیا نساد راج کے انویائی پی ڈی اے کے پارٹ ہیں یا نہیں ہیں پراشین کنڈوں کا پنڈوں دھار ہو رہا ہے بھرت کنڈ رام کی مریادہ پریوار کی مریادہ کیا پریوار کی مریادہ ہے یہاں تو پی ڈی اے ہمارے ڈیپٹی سی اےم نے کہا پی ڈی اے کا مطلب ہے پریوار ڈیولمنٹ آتھورٹی درجیس جی نے ابھی اپنے اس میں کہا ان کے پی ڈی اے میں اور لوگ ہیں لیکن چچو نہیں ہیں وہ بیچارے ہمیشہ ٹھگے جاتے ہیں ایسی کب تک یہ نیائی ہوگا پتہ نہیں مہا بھارت کیوں بے بار پڑھی ہے مہا بھارت آہ ایک دم آخر پریوار کے تین سدسٹوں کے نام تھے چچو کے نام کیوں نہیں تھا اے ان کا بھی نام دیتے پرشک نیتا تھے بیچارہ رگڑتے رگڑتے اپنے کو جو ہے پی ڈی اے میں نہیں ہے ہی نہیں اسی لئے کہہ رہے ہیں نا کی انہوں نے چچو کوئی بھولا گئے پریوار کے یعنی اس پرکار سے انہوں نے بسلت کر دیا کیمرے کے سائیڈ لائن میں تھے ہی نہیں کیمرے کے فوکس میں نہیں تھے اب ریڈ کارپیٹ پہ نہیں چل پائے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں نا کی چچو کوئی بھول گئے اور بیچارے چچو دیکھتے رہ جا رہے ہیں کہ تھگے گئے ایک بار پھر اب یہ تو اگر پربو رام کو یہ لوگ مانتے تو چچو کے ساتھ انہائے نہیں کرتے رامین سے سیکھتے رامین میں سیکھتے یا پھر کم سے کم مہ بھارت سے ہی سیکھ جائیے اور آپ تو ایسے بھی ابھی کبھی آپ کے بیان آتے رہتے ہیں لیکن آپ پھر بھی بولتے ہیں آپ آستہ کے بارے میں جرور بولتے ہیں آپ دیکھیں دیکھو ایک مہ بھارت ہے کیمرے میں کیوں نہیں تھے کیمرے کے فوکس سے باہر کیوں تھے سائیڈ لائن کیوں تھے اس کو بھی بتا دو آپ جب بولتے تھا کوئی بھی نہیں بولا آپ سے ریکویسٹر پلیس بیچ میں مہ بھارت ہے آج ایو دہا کی پورانکتہ کے ساتھ تھا بیدیک رامین سیٹی کے روپ میں تو ایو دہا کا وکاس ہوئی رہا ہے لیکن بھوتک وکاس کی ایک بھبی اور دبے ایو دہا ہم سب کو مل لئی ہے اکتیس ہجار کروڑ روپے سے ادھیک کے پروژیکٹ برتمان میں ایو دہا میں اور ایو دہا سے جڑے بھی انیا انفرسٹرکچر پر خرچو یا تو ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں اور اس میں دھروں پت سر رام پت بھکتی پت جنم بھومی پت ان سب کا نرمان کارے ہو چکا ہے آج آپ جائیے نا سنگل لین کے جو سڑکیں تھیں اب وہ فور لین کی ہو گئی وہاں پہ گپتار گھاٹ وہاں پہ رام گھاٹ نیا گھاٹ ایک نئے شروع میں آ گیا گپتار گھاٹ آج کوئی جا کے دیکھے کتنا دبیستر بن چکا ہے رام جی کی پیڑی ستر کے پہلے پانی وہیں سڑتا تھا آج ہری دوار کی ہری جی کی پیڑی کی طرح درشند بیکھنا ہو تو ایودھیا چی میں رام جی کی پیڑی میں جہاں دیپوتسو کا بھبی آئیوجن ہوتا ہے وہاں یہ اوٹسو بھی تیکھنے کو ملتا ہے بھرت کند سورج کند برحم کند یہ سب ہی کچھ آج ایودھیا میں ہیں ملٹی لیول پارکنگ ایک نہیں چھے چھے ملٹی لیول پارکنگ وہاں کام کر رہی رین بسیرے بن رہے ہیں نئی ایودھیا کو بس آنے کے لئے ایک ٹاؤن سپ کی نئی سکی مہا پہ آ رہی ہے اور راجی کو سٹیٹ گیسٹ آؤس بنانے کے لئے بھارت کے سناتن دھرم سے جڑے وے ہر پنتھ اور سمپردائے کو اپنے اپنے سمپردائے سے سماندھے دھرم سالہ نرمان کے لئے بھی جمین آمنٹین کی کاروائی ایودھیا دھام میں ہو رہی ہے ایک نئی ایودھیا کا درشن ایودھیا میں اور ایودھیا 22 جنوری کو ایسے ہی لگ رہی تھی جیسے تلسی داشت نے کہا کہ عوض پوری پر وہ آوت جانی بھائی سکل سوہا کے کھانے ایودھ پوری ایسے چمک رہی تھی یعنی ایسے لگ رہی تھی سوہا ایمان تھی پوری طرح سوہا ایمان تھی موڈے ایودھیا میں ماتر ایک مندر نہیں تھا بھارت کا ایک راشتہ مندر کی پنر پرتشتہ کا کارکم سمپن ہوا ہے بھارت کے گوروک کی پنر پرتشتہ کا کارکم سمپن ہوا ہے بھارت کے لوگ آستہ کا سممان ہوا ہے اور بھارت کا جن بسواس اور بھی سدرڑ ہوا ہے بھارت کی لوگتانترک ویوستہ پر لوگوں کا بشواس مضبوط ہوا ہے سدرڑ ہوا ہے بھارت کی سناتن آستہ گوروانیت ہوئی ہے سچ مچ ان سبھی پوروچوں کے پرتی ترپن ارپن کرنے کا بھی ایک اوسر تھا جنہوں نے اپنے آپ کو اس پورے آندولن کے پرتی ہوم کیا تھا تین لاکھ سے دیکھ ہندو صحیت ہوا تھا یودیہ کے لئے یہ لڑائی سنتوں کے اسطر پر راجاؤں کے اسطر پر بیروں اور بیرانگناوں کے اسطر پر نیہنگوں کے اسطر پر ہر اسطر پر لڑائی لڑی گئی تھی اور 1984 کے بعد راستی سوہم سی وقت سنگ کے نترتوں میں پوجہ سنتوں اور وشوہ ہندو پریشت کے نترتوں میں جو لڑائی لڑی گئی اس کی پڑھنیتی تھی کہ انت میں 2019 میں ماننے اچتم نے آئے لے کہ ایک سروانمت پھیسلے کے بعد ایک نسکرس پر پہنچا گیا اور آج بھب مندر کا نرمان وہاں پر اس روپ میں ہم سب کو دیکھنے کو ملا ہے اور ہم سب سو بھاگے سالی ہیں کہ پانچ سو ورسوں کس لمبے انترال کی ورطمان پیڑی سو بھاگے سالی ہے جو عوض پوری میں پروکے اس بھب اور دب یا نبے مندر کی نرمانکاری کو اس کا ساکسی بنی ہے مہدہ سولہ دن میں چھتیس لاکھ سیدک سردھالوں نے ایوڈیا دھا میں درشن کیا ہے چھتیس لاکھ سیدک بیوستہ ایسی کہ کوئی پورپ سے کوئی پسیم سے کل اڑنانچل پردیس کے مانی مکہ منتری وہاں کا پورا کائبنیٹ وہاں کی پوری بدھان سوا ایوڈیا دھا میں درشن کرنے کے لئے آئی تھی آج فیجی کے آج کل نیپال کے لوگ گئے نیپال کے مانی سانسد گھن گئے تھے آج فیجی اور کل سوری نام کے راشت پرموک وہاں جا رہے ہیں انیہ تمام بڑے بڑے ڈیلیکیشن ایوڈیا دھا میں آ رہے ہیں درشن کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور آج جو کوئی ایوڈیا پوری میں اب آ رہا ہے بربس ان کے موں سے تلسی دازی کے پنگتیاں نکل پر ہی ہیں کہ اوہد پوری اتی روچر بنائی اب ہر وقت اس بات کو کہنے کے لئے مجبور ہے نہیں تو ہمارے بپکس کے مطروں نے کیا کر دیا تھا ایوڈیا میں انہوں نے ایوڈیا کو کس روپ میں بنا دیا تھا ایوڈیا گلیوں میں گولیوں کی تڑھاٹ ہوتی تھی پرکرما میں پرکرمایں پرکرمایں پرکرندیت ہوتی تھی کرفیو لگتا تھا ایوڈیا آنے کے لئے دیش کے اندر رام نامی گمچھا اگر کسی نے اوڑا ہوا ہے اس کو گرفتار کر کے بند کر دیا جاتا تھا یہی دیش نے دیکھا ہے انیس سو نبی سے لے کر کے لگا تار ایک لمبی لڑائی جس اسطر پر لڑی گئی اور آج اس کا پینام ہم سب کے سامنے ہے کہ آج ایوڈیا میں ہم اس بات کے لئے آشوست کر سکتے ہیں اب یہ بھبی اور دبی نبی نبی نیوڈیا جس روپ میں آئی ہے یہ ہر بھارتوازشی کو تو اپنی اور آکرشت کرے گی ہر سناتن دھرمابلنبی کو آکرشت کرے گی ہی دیش کے ٹورسٹ ڈیشنیشن کا دنیا کا سب سے بڑا کیندر اور دنیا کی سانسکرتک رازدھانی بننے کی وہ اگرسر ہوگا ایوڈیا پوری کو اس روپ میں بکشت کرنے کی ایک نئی تیاری سرکار کے دوارہ پرارمب کی گئی ہے اور اس اور ماہ مہیم راجعپال جی نے دھیان آکرشت بھی کیا ہے ہم اس بات کے لئے کہہ سکتے ہیں اب ایوڈیا میں کوئی پرکرما میں پرتبندر نہیں لگا سکتا کیونکہ پنچ پوسی چودہ کوسی اور چوراسی پوسی پرکرما کو ہم بہت بھبے شروع دینے جا رہے ہیں مہدہ اب وہاں پہ کوئی کرفیو نہیں لگائے گا اب تو وہاں پہ منگل بھونہ منگل ہاری کی اس کرتن کے ساتھ ایوڈیا کی گلیوں میں گونج سنائی دے گی اب ایوڈیا جس کا نام ایوڈیا تھا سچ مچ ایوڈیا کی روپ میں جانی جائے گی کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے نیت سوارد کے لئے اس کو ید کی بھومییں بدل دیا تھا لیکن اب ایوڈیا میں ایسا نہیں ہوگا لیکن ہم آسر چکیت تھے کہ جب یہاں پہ میرے سیوگی سنسدیکاری منتری جی نے ایوڈیا سے سمندیت پانچ سو ورسوں کی پرتکسہ سے سمندیت سنکلپ کو اس صدن میں رکھا تھا تو سنکلپ میں بھی کچھ سدسیوں نے بیروت میں اپنا بیروت بیکت کرنے کا پریاس کیا تھا موجہ پورا دیش آلا دی تھے وہ تب کچھ سدسیوں کے دارے اس پرکار کا کرت ہے جن بھاؤنوں کی بپریت ہے جن آستہ کے ساتھ کھلواڑ ہے اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جن بھاؤنائی تو یہی کہتی ہیں کہ جاکی پریان رام بیدے ہی تجیے تاہی کوٹی بیریسم زدہ پی پرمسلے تب کرفیو کا سنناٹا تھا آج ایوڈھا منگل بھونا منگل ہاری کی دھنی سے گنجائے مان ہو رہی ہے تبکہ سرکار نے ایوڈھا کی اپیکسہ کی تھی اور آج ہم سے پورا بھارت ایک نئی اپیکسہ رکھتا ہے اور اس نئی اپیکسہ کے ساتھ آج ایوڈھا آپ سب کو بھی ایوڈھا کے لئے پربو کے درشن کرنے کے لئے آمنتیت کرتی ہے سب کو پریسدن کو ماننے سدن کو پر وہ تو سب کے ہیں وہ تو بھکس وصل ہیں سب کے ہیں اور ہم سب کو وہاں جانا چاہیے ایوڈھا میں کیونکہ تو بھارت آ رہا ہے وہاں پر پورا دیس آ رہا ہے پوری دنیا آنا چاہتی ہے ایوڈھا مہا مہین راجع پال جی نے اپنے ایو بھاسن کی شروع تھی یہاں سے کی لیکن ہمارے نیتا پرتفاکس نے ایک بھی سب دست پر نہیں بولے ایک بھی سب دست نہیں بولے آج بھی ان کو ووڈ کی چنتہ ہے یعنی راجع کی چنتہ نہیں ہے ووڈ کی چنتہ ہے گورو کی چنتہ نہیں دے پریسر دیس کی لیکن ووڈ کی چنتہ جرور ہے اور یہ ووڈ بینک کی چنتہ بڑی خطرناک بیتھا ہے یہ اور اس بیتھا کو جو مہارسی ویدہ بیاس نے بیتھ کی تھی اسی بیتھا کی اور میں دہنا کرشت پر کر رہا تھا یعنی ووڈ بینک کے لئے ہم کس اسطر پر جا کر کے راستی مددوں پر جن لوگ آستہ کے مددے پر جن بشواص کے مددے پر کیسے کھلوار کر رہے ہیں آئی بھاسن کے شروعات میں راجعہ پال جی کے دورہ بیتھ کیے گئے سبدوں کو ابھی ہم سمرتھن نہیں کر پائے کیونکہ وہاں تو پارٹی لائن سے اوپر کے سبد تھے اس کے پرتی پورے صدن کو سمویت سر سے اس کا سمرتھن کرنا چاہیے تھا لیکن وہاں نہیں ہو پایا مود ہے مہمیم راجعہ پال جی نے ماغ میلے کی بھی چرچہ کی اور ایو بھاسن میں بات کہی کہ ماغ میلہ کو ہم دوہزار پچیس کے پریاغ راج مہا کمب کے پورو کی ریحرسل کی روپ میں دیکھ کر کے اس کے انصار رنیتی بھی بنا رہے ہیں اور سرکار سچمچ اس کے انروپ کاریتیوزنہ کو لے کر کے آگے بڑھی ہے ہمارے سامنے ادھارن ہے یہ ہمارا سو بھاگیا ہے دوہزار انیس کے پریاغ راج چکمب کو آئیو جیت کرنے کا سو بھاگیا ہماری سرکار کو پرابط ہوا تھا اور پندرہ جنوری سے چار مارچ دوہزار انیس تک پریاغ راج میں چکمب آئیو جیت ہوا پہلی بار چوبیس کروڑ سیدھک سردھالوں نے پریاغ راج چکمب میں آ کر کے ایک نیا قلطیمہ نستاپیت کیا سرکسہ سوچتہ اور سو بیوستہ کا کیا موڑل ہو سکتا ہے یہ پریاغ راج چکمب میں دیکھنے کو ملا تھا پریاغ راج چکمب دنیا کے سو سے ادھک دیشتوں کے ایمبیجڈر سوہا آئے تھے ہائی کمیسنر سوہا آئے تھے اتنے بڑے جمعبڑے کو دیکھ کر کے اتنے بڑے سردھالوں کے سموہ کو دیکھ کر کے ابھیبوت تھے تمام دیشتوں کے راشتہ دیکس آئے تھے آدمی پردھان منتری چکمارک درسن میں جو وہاں بیوستہ بنائی گئی تھی سب نے اس کی سرہانہ کی اور مونیم اوسیٰ کے دن پانچ کروڑ سردھالوں نے پریاغ راج میں سنگم تر پرسنان کیا تھا پہلی بار آزادی کے بعد پریاغ راج میں اکسے وٹ کا درسن سردھالوں کے لئے پھولا گیا سرسطی کوپ کے درسن سردھالوں نے کیے ایک پریاغ راج کے اندر درسن بھی ہر وقتی دیکھ کر کیفوت تھا اور ہماری سرکار نے ابھی سے بیوستہ پرارم کی ہے کہ ہم لوگ دوہزار پچیس کے کمب کو بھبی اور دبی روپ میں سوچھتا سرکسار سو بیوستہ کے اسی موڈل کے روپ میں آگے لے کر کے جائیں گے جو دوہزار انیس میں دیا گیا تھا اسی موڈل کو کیونکہ ہمارا بننا ہے اب ایودیہ میں انیس کے پہلے جب پریاغ راج کمب تب کاسی میں کاسی بستانات دھام اس روپ میں نہیں تھا ماں بندو آسنی کا دھام اس روپ میں نہیں تھا چتر کوٹ اس روپ میں نہیں تھا ایودیہ دھام اس روپ میں نہیں تھا نیمی سارنے اس روپ میں نہیں تھا اور یہ ڈبل انجن سرکار کا صوبھاق ہے کہ آج ایک نئی کاسی کے درسن ہم کاسی بشونات دھام کے مادے ہم سے کرتے ہیں کاسی کتنے لوگ کاسی میں آگئے بڑی سنکھا میں وہ بھی آنکھڑے آپ کو دوں گا کہ کتنا لاب یو پی کو ہو رہا ہے اس لئے ہم لوگوں کا انمان ہے کہ دوہزار پچیس کے پریاغ راج کمب میں انیس کے کمب کی تلنا میں اس کے ڈیڑھ سے دو گنا سردھالو پریاغ راج میں آئے گا اس کے انصار اس پرکار کی اوستھاپنا سوویدھا اس پرکار کا اس کا وستار اور یہ سبھی سوویدھائیں ہم لوگ وہاں پر اپلبد کروائیں گے اور اس کے لئے ابھی سیدھ ہماری تیاری چل لئی ہے نو آرو بھی بنانے کہیں ہیں نیا سیویل ٹرمینل کا کارے بھی وہاں پر کیا گیا دائی سو سے دکھ سڑکوں کے چوڑی کرن اور ان کے سدریڑی کرن کا کارے بھی سمپن ہوا ایک لاکھ چودہ ہجار پانسو سے ادھک سوچالیوں کا نرمان ہوا اور اس ورس بھی مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ ماغ میلا جو چلا ہے پہلا سنان مکر سنکرانتی کے دن ہوا اور اب تک لگ بھگ چالیس لاک سردھالو سنگم میں سنان کر چکے ہیں اس ماغ میلا کی دوران بھی مہدے آج بھارت جس سانسکرتک پرنر جاگنڈ کے ایک نئے دور سے میں پرویش کیا ہے اس میں ایودھیا کا دیپوتسو بھی برچ کا رنگوتسو بھی کاسی کی دیو دیپاولی بھی پورے دیش کے اندر اپنی پہچان بنا رہی ہے ایودھیا جی تیر تھی وکاس پریشت دیپاٹن تیر تھی وکاس پریشت برج تیر تھی وکاس پریشت بند دھام تیر تھی وکاس پریشت سکھ تیر تھی وکاس پریشت چترکوٹ دھام تیر تھی وکاس پریشت نیمست دھام تیر تھی وکاس پریشت یہ سبھی گھٹیت کر کے ان سبھی دھارمک اور آدھیاتمک کیندروں کے سنیوچیت وکاس کو ان کے بھوتیک ان کے آدھیاتمک ان کے دھارمک وکاس کو ایک بیوستی طریقے سے آگے وڑھانے کا کاری سرکار کر رہی ہے کاسی بشونات دھام کوریڈور کا نرمان کارے پورا ہو چکا ہے ماں انپورنا کی پرتیمہ سو ورس کے بعد پھر سے کاسی بشونات دھام میں پرستاپیت ہو چکی ہے سو رو سوکر چھتر کے وکاس آدھی کے کارے بھی سرکار نے پرارمب کیے ہیں کہیں رامائنپت کا کام کہیں بہت دو پریپت کا کارے آدھیاتمک پریپت کا کارے سکتی پریپت کا کارے اور برچ پریپت کا بندیلخن پریپت اور ماں بھارت پریپت کے کارے کو بھی اترپردیش کا پوٹنسیل ہے ان سب پر سرکار بیوستی طریقے سے کارے کر رہی ہے اور اس کا پرنام کیا ہے کہ پسلے ورس چھے کروڑ یعنی لگ بھاگ ساڑھے چھے کروڑ سردھالو اکیلے کاسی بشونات دھام کا درشن کیا ہے گت ورس اکیلے کاسی میں مطرہ برندہون میں چھے کروڑ سے دھک لوگوں نے درشن کیا نیمی سارنے میں دس لاک سردھالو آئے اور سرکار کے جو انہیں فوکس سیکٹر رہے ہیں بندیلخن میں دو کروڑ پچپن لاک سردھالو نے بودھی سرکٹ میں لگ بھاگ تیس لاک سردھالو اور سکھ تیردھ میں بھی لگ بھاگ دس لاک سردھالو الگ الگ سمیہ میں آ کر کے انہوں نے وہاں کی بدلتی بھی نئے پرویس میں اپنی آپ کو سرکسید بھی اور نئے بھارت کے ایک نئے اتر پردیس میں انہوں نے کچھ نیا انبھو کیا ہے ہم بندیلخن کے جو کلے ہیں اتر پردیس کے جتنے اتھیاسک پرشت بھومی سے جڑے ہوئے ایسے استل ہیں ان سب کے بھی بیوستیت بکاس کو لے کر کے سرکار کارے کر رہی ہے اور بہت سیگر ان کو بھی ہم لوگ توریسٹ کے ہیریٹیس ٹوریجم کے ایک نئے ڈسٹینیشن کے روپ میں بکشت کرنے کی کاروائی کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے جا رہے ہیں اور اسی کا پینام ہے سرکار کے دوارہ ڈبل انجن سرکار کے دوارہ کہے گئے پریاس کا پینام ہے کہ آج سترہ کے پہلے جو اتر پردیس ٹوریجم میں دیس کے اندر کہیں نہیں تھا آج وہ نمبر ایک پر ہے اتر پردیس نمبر ایک پر دیس کے اندر ایک اور ٹوریجم کا بھی کاس نہیں ہے لاکھوں لوگوں کے لئے لاکھوں نوزوانوں کے لئے ایک نوکری اور روزگار کی سنبھامناوں کو بکشت کرنے والا اچھے ترے سرویس سیکٹر ہے اس میں الگ الگ لوگوں کو تمام پرکار کی نوکریوں اور روزگار کی اوسر بھی اپلبد ہو رہے ہیں اتر پردیس کی ایکونومی میں اس کے مادیم سے بڑھوتری ہو رہی ہے اور اتر پردیس نے جیسے اس کارے کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے آج اسی کا پینام ہے کہ اتر پردیس نے جو سوشاسن کے لکسیوں کو پرابت کرنے کا پریاس کیا ہے آج بھاسن میں اس کا بھی ایک مہامہیم رجیپال جی نے کیا ہے مہدہ ورطمان میں جو ڈبل انجن کی سرکار کارے کر رہی ہے سوہ بھائی کرپ سے سپیڈ بھی ڈبل ہوگی اور پینام بھی اس کے ڈبل سے ادھک دیکھنے کو ملنا ہے اور خاص طور پر ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ آج جب ہم امرت کال میں اس کے پیناموں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ سب ہم کو ایوود کرتے ہیں پردان منتری موڈی جی نے آزادی کے امرت مہت سو کے مکھے سماروں کو سمبودیت کرتے ہوئے دیش واسیوں سے پنچ پرن کے سنکلپ کے ساتھ آگے وڑھنے کی بات کی ان پنچ پرن کو کس روپ میں ہم لوگ جمینی دھراتال پر اتارنے کا کام کر رہے ہیں آج چائی وہا ڈیشٹل انڈیا کی مادھیم سے سو ساسن کی لکسیوں کو پرابط کرنے کی تصامے جو پریاس پرارم کیے گئے ہیں اسے پرابط کرنے کے لئے جو صدھار ٹیکنولوجیک اوپیوک ساسن کی کارپدتی میں ٹرانسپیرنسی اور جو سرکار کے اس طرح پر ڈیالوگ پرارم کیا گیا ہے اس میں ہم نے پردیس میں مکہ منتری کمان سینٹر اور سی ایم ڈیس بورڈ کی استعاپنا کے مادھیم سے پردیس کی ہر ایک جنپت کو ہونے والے ہر کارے کی ہر گدویدی کی ایک سطط نگرانی کرنے کے لئے اس کی مونٹرنگ کے لئے ہم لوگوں نے اس کارے کو پرارم کیا ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ سمپون سمادھان دیوز تھانہ دیوز سی ایم ہلپ لائن اور آئی جی آر ایس پورٹل کی جو ہمارے پلیٹ فورمز ہیں چار کروڑ ستتر لاکھ نبی ہجار سے ادھک ماملے اس میں درج ہوتے ہیں اور اس میں میریٹ کی آدھار پر چار کروڑ چووٹر لاکھ یعنی پچھتر لاکھ سے ادھک ماملوں کا میریٹ کی آدھار پر نستان کا کارے بھی سمپن ہوا ہے مود ہے اتر پردیش کے سوساسن کی لکشیوں کو پرابت کرنے میں پردیش کی کانون بیوستہ نے بڑی بھومکہ کا نیروہن کیا اس کے لئے پردیش کو ساسن کو پڑے پردیش کے اندر سرکشہ کا ایک بہتر واترون بنانا پڑا جیرو ٹولینس کی نیتی اپنا نہیں پڑی ماری جیرو ٹولینس کی نیتی سے بہت سارے لوگوں کو تھوڑا برا لگتا ہے کیونکہ جن لوگوں کی عادتیں خراب تھی تو ان لوگوں کو کانون کے راستے پر لانے میں تھوڑا کٹنا ہی تو ہی ہوگی تو ان کے چڑچڑھاڑ کبھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس کے لئے ہم نے پولیس میں بھی ریفارم کیے بھرتی کی پرکریہ کو آگے بڑھایا ان کی ٹریننگ کو اپگریڈ کیا سات پولیس کمیسنیٹ لکھنو گوتام بدھنگر کانپور واراناسی آگرہ گازی آباد اور پریاغ راج میں اس بیوستہ کو لگو کیا پچھتر جنپدوں میں سائیور سیل کے تھانے اسطحپیت کرنے کی کاروائی کو انتیم روپ دیا سائیور کرائیم مخیالے لکھنوں پر ایڈوانس سائیور فورنسیگ لیب اٹھارہ پر چھتریہ تھانوں میں بیسک سائیور فورنسیگ لیب اور پچھتر جنپدوں میں سائیور کرائیم تھانوں کی اسطحپنا کی کاروائی کو بھی ہم لوگوں نے پرارم کیا اور اتر بردیس فورنسیگ انسٹیوٹ کی اسطحپنا بھی لکھنوں میں کی ہے جس میں ستر بھی پرارم ہو چکا ہے ان کا پسٹیشن اسی ورس پرارم ہوا ہے ایک لاکھ پچھپن ہجار چھے سو سیدھک پولیس کارویکوں کی بھرتی سمپنکی ہے جن میں سے بائیس ہجار چھے سو ستر کیول محلہ کارویک ہے اٹھ سٹھ ہجار چھے سو سیدھک ودوں پر بھرتی کی پرکریہ ورطمان میں پرچھلی تھے اور اس دوران ہم لوگوں نے پولیس پرسکشن کے کیندروں کی چھمتا کو بھی لگ بگ تین گنا کیا ہے پردیس میں ایک سو چوبیس نئے تھانے اٹھاسی نئی چوکیاں سات نئے پولیس محلہ پولیس تھانے چار نئے آردھک اپراہ دکائی تھانے اور سولہ نئے سائیبر کرائم تھانے بھی استعبید کیے ہیں ایس ڈی آریف کا گھٹن کیا اس کی تین کمپنیوں کو کریہ سیل کیا تین اترکت کمپنیوں کو سرجن کی پرکریہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے بیرانگنا جلکاری بائی محلہ پی اے سی بٹالین گورکپور بیرانگنا اونٹی بائی محلہ پی اے سی بٹالین بدائیوں اور بیرانگنا اودادیوی محلہ پی اے سی بٹالین لکھنو کی استھاپنا کی کاروائی کو آگے وڑھایا اور پہلی بار محلہ پلیس کارمکوں کو بھی فیڑ کی ڈیوٹی دینے کے کاریہ پرارم کیے گیا اور محلہ بیٹ پلیس ادھکاری کے روپ میں دس ہزار سیدھک محلہ بیٹ میں ان کی تیناتی کی گئی انٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کا گھٹن بھی پردیش کے اندر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پردیش نے مہتوپون پرتشتانوں کی سرکشہ کے لئے اسپیشل سیکرٹی فورس کا گھٹن کیا اسپیشل سیکرٹی فورس ایسے سے بھی ایوڈیا دھام میں بھکوان رام کے بھبی اور دبی مندر کی سرکشہ میں لگائی گئی ہے ایسے سے پتر پردیش ایسے سے جس کی ٹیننگ آدمی قددتی سے کرائی گئی ہے اور اس کے کمانڈو ہی وہاں سرکشہ میں تینا تھے دیوبند سہرانپور میں بیرائیچ علیگرڈ کانپور سہیت امنے جنپدوں میں یہ ٹی ایس کی نئی فیڈ یونٹ کا گھٹن بھی کیا گیا ہے اور پردیش میں آج جب ہم لوگ پردیش کی قانون بیوستہ اور سرکشہ کی ماحول کو دیکھتے ہیں تو دیش کے اندر سوابھائک روپ سے اس کو ایک موڈل کے روپ میں مانا جاتا ہے ان سی آر بی کے آکڑے جو بتاتے ہیں دوہزار شولہ کے ساپیکس دوہزار تیئیس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ڈکیتی کے معاملوں میں لگ بھگ ستاسی فیزدی کمی آئی ہے لوٹ کے معاملوں میں لگ بھگ چھتر فیزدی کمی آئی ہے ہتیا کے معاملے میں تینتالیس فیزدی کمی آئی ہے بلوہ کے معاملے میں چوسٹھ فیزدی پھروتی اور افرہن کے معاملوں میں بہتر فیزدی اور دسکرم کے معاملوں میں چھالیس فیزدی کی کمی دیکھنے کو ہیں جب کسی بھی بیوستہ کو یہاں پر کہیں بھی پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں گے جو مارے نیتا پرتیپک سے ایک بات کو یہاں پہ کہہ رہے تھے اور خاص طور پر انہوں نے ایک چیز کی یہاں پہ چرچہ کی کہ پردیس کے اندر ریسپونس ٹائم یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈائل ہنڈٹ بنایا آپ نے اس کا نام بدل دیا پوری دیس کے اندر ڈائل ہنڈٹ کو ڈائل ون ون ٹو کے روپ میں بدلہ گیا ہے اور ایک انٹی گریٹڈ کمانڈ سینٹر کے مادرم سے پوری دیس کی اس بیوستہ کو سنچالیت کرنے کی کاروائی کو آگے بڑھایا گیا ہے اس میں دوہزار سترہ کے پہلے جو ریسپونس ٹائم تھا ڈائل ون ہنڈٹ کا وہ پچیس منٹ بیالیس سیکنڈ کا تھا آج یہ نو منٹ پچاس سیکنڈ کا ہے محلہ پی آر بی میں چار سو چھیالیس بہن کاج کر رہے ہیں اسپیسلی کر رہے ہیں آج پچیس لاکھ کال لینڈنگ کی سبدہ کو بڑھا کر کے ساٹھ لاکھ کال کی بڑھا یہاں پر کی جارک کی گئی ہے پور میں ساٹھ ہزار کال ٹیکنگ ٹیکنگ چھمتہ کو بڑھا کر کے لگ بگ ایک لاکھ پچیس ہزار کی جارہی ہے 32 ہزار جو ہمارے پاس فور ویلر تھے پی آر بی کے انہیں چار ہزار دو سو اٹھتر کیا جارہا ہے اور دو پییا بہان سولہ سو سے بڑھا کر کے دو ہزار ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن اور اپرانیا کاروائی کو بھی پراتمکتہ کے آدھار پر بڑھایا گیا ہے مود ہے مہلا سمندھی اپرات کے بارے میں بھی نیتا پرتیبکس کے دوارہ یہاں پر ٹپنی کی گئی تھے مہلاوں کے بارے میں سماجوادی پارٹی کا روائیہ کیا ہے یہ تو مہا مہیم راجیپال کے بھاسن کے دوران کے درششے کو ہی ہم دیکھ رہے تھے ایک مہلا راجیپال راجیپال سمیدانیک پر موک ہے اور وہاں بھی اتنی بریشت ہے وہی بھاسن کر رہی ہیں لیکن ان کے لوگ کس پرکار کی باتیں کو باتیں کر رہے تھے یعنی لگ بگ ایک گھنٹے سے ادھک کے بھاسن میں سماجوادی پارٹی کا جو بیوار تھا وہ مہلاوں کے پرتی سماجوادی پارٹی کے واسطیوک چریتر کو پردرشت کرتا ہے یعنی کتنا کس پرکار کا بیوار پہلے تو کم سے کم سمیدان بابا ساب بھیمراہوں بیٹ کر جی کے دورہ بنائے گئے سمیدان کہ ہی آپ سممان کرتے کہ سمیدانیک پر موک آ رہے ہیں آپ سیمت نہیں ہوں گے چپچا آپ کھڑے رہی ہیں سنیے مت کان میں کچھ لگا دیجئے اگر آپ کو بہت آپ پتی ہے تو لیکن وہاں پہ کس پرکار کا بھدر بیوار کیا جا رہا تھا میں تو بھوچک تھا لیکن محلہ سمندی مددے پہ جب آپ بول رہے تھے تب بھی مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ دوہزار سترہ کے پہلے پردیس کے اندر کیول چودہ فیزدی چودہ فیزدی سے کم محلہ ورک فورس تھی آج اس کی سنکھیا تینتیس فیزدی سے دیکھ بڑی ہے پردیس کے اندر پردیس کے اندر میسن سکتی کے نام پر ایک ویسے سبھیان ہم لوگوں نے پرارم کیا ہے جس میں محلاؤں کی سرکسہ ان کا سمان اور ان کی سواب لمبن کا کارکن چلا ہے اور جس میں نیتا کانگریس سریمتی ارادھنا مصرہ مونہ جی جو کہہ رہی تھی کنیا سمنگلا یوجنا مکہ منتری کنیا سمنگلا یوجنا سترہ لاکھ بیاسی ہجار بالکائیں اس سے ورطمان میں آچھا دی تھے اور ان بالکاؤں کو ایک نشید دیوستہ کے انترگت ہم لوگ یہاں پہ بالکا کو کوئی بوجھ نہ مانے بلکہ کنیا لکشمی کے روپ میں ہر گھر میں پوجی جا سکے سمان پرابط کر سکے اس لئے بیٹی کے جنم لیتے ہی اس کے ایک آنٹ میں پیسہ آ جائے مکہ منتری کنیا سمنگلا یوجنا اس بیوستہ کے ساتھ اور اب پندرہ ہجار سے اس راشی کو بڑھا کے پچیس ہجار کر دیا گیا ہے نراسیت مہلا پینسن یوجنا اس میں اکتیس لاکھ پچاس ہجار سے دیکھ نراسیت مہلاوں کو پینسن کی شویدہ کا لاب ایک ہجار روپیے مہنا پینسن کی شویدہ کا لاب دیا جا رہا ہے ماتری بندنا یوجنا پانچ لاکھ پچپن لاکھ ماتائیں اس سے لابہنی تھوئی ہیں پردیس میں ویسی سکی کی روپ میں ستاون ہجار گرام پنچائتوں میں اس کا گھٹن کیا گیا ہے اور ایک بہت اچھا موڈل یوپی نے دیا ہے کہ گاؤں گاؤں میں بینکنگ شویدہ ویسی سکی کی مادیم سے کیسے کیا جا سکتا ہے کرونا کالکھنڈ میں یوپی کا یہ موڈل بھی آج دیس کے اندر ایک موڈل کی روپ میں بانا جا رہا ہے پولیس میں بھرتی تو آپ نے دیکھائی کہ ہم نے بیس پرشت مہلاوں کے لئے وہاں پہ بیوستہ بنائی ہے اور مہلا سویم سے بھی سمو کے مادیم سے لگ بھگ ایک کروڑ مہلایں ورطمان میں جڑ کر کے سواب نمبن کی اور اگرسر ہو رہی ہیں مکہ منتری سامیک بیوہ یوجنہ کے انترگت تین لاکھ سیدھک بیٹیوں کی سادھی اب تک سمپن ہو چکی ہے جس میں اکیون ہزار روپے ہر بیٹی کو اپلبد کرائے جا رہا ہے سادھی کے لئے اپلبد کرائے جا رہا ہے مہدہ اترپردیس کے اندر پچھلے سات ورس کے اندر جو انفرسٹرکچر میں بھی بھردی ہوئی ہے یہ تھل میں بھی ہوا ہے نب میں بھی ہوا ہے اور جل میں بھی ہوا ہے پروانچل ایکسپریس وے اور گندل گھنڈ ایکسپریس وے یہ کریاسیل ہو چکی ہے گورکپور لنک ایکسپریس وے بہت سیگر بن کر کے تیار ہونے جا رہی ہے بلیا لنک ایکسپریس وے پر کام تیجی کے ساتھ آگے بڑھ چکا ہے چترکوٹ لنک ایکسپریس وے یہ کاروائی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور پریاغ راج کمو کے پہلے ہمارا پریاس ہے کہ گنگا ایکسپریس وے کو بھی ہم چالو کر سکے آج مہد ہے نیتا پرتیپک سے اس بات کو کہہ رہے تھے کہ ایکسپریس وے میں لکھنو کانپور گرین فیلڈ ایکسپریس وے یہ ایلیویٹیڈ جو ایکسپریس وے ہے یہ بھارت سرکار کے سیوگ سے بن رہی ہے اس کے علاوہ بلیا لنک ایکسپریس وے یہ بھارت سرکار کے سیوگ سے پراب بن رہی ہے پردیس کے اندر جو بیبھن جنپدوں میں ہم لوگوں نے اس کارے کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے لگ بھگ پھول لین کی بارہ سو پینتیس ایسے پروجیکٹ ہیں جس کو پسلے سات ورس کے اندر آگے بڑھایا گیا ہے اور جو یہ بہترین کنیکٹیویٹی پردیس کے اندر یہاں پر پردیس کے اندر سمپن ہوئی ہے پردیس کے اندر ائرپورٹ سولہ ڈومیسٹک اور پانچ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ساتھ بہت سیگر اتر پردیس اکیس ائرپورٹ والا دیس کا پہلا راجب بننے جا رہا ہے سترہ کے پہلے دو ائرپورٹ ماملی یعنی چلتے تھے لکھنو اور وارانسی کے یہ فلی کریہ سیل تھے سیس آنسک تھے کبھی کبھی ایک فلائٹ آ جاتی تھی لیکن آج نو ائرپورٹ پوری طرح کریہ سیل ہو چکے ہیں دس ائرپورٹ پوری طرح کریہ سیل ہو چکے ہیں دس گیارہ کی سویکرتی مل چکی ہے کسی بھی دن ہم ان کو پرارمب کرنے جا رہے ہیں پردیس میں آج جو ہمارے دس ائرپورٹ ہیں ان میں ایک سو پچاس فلائٹ پچھتر سے دیکھ ڈسٹنیشن تک ہوای سیوہ اتر پردیس سے پردان کر رہی ہیں اور سولہ سترہ کی تلنا میں ہوای یاتروں کی سنکھیا میں لگوک سو گناہ سیدھک گردی ہوئی ہے پردیس کے اندر لینڈ لوگ دسٹیٹ ہے لیکن ان لینڈ وارٹر وے کا استعمال کیا گیا ہے یہاں کی ندیاں سدا نیرہ ندیاں سور سور اس میں پانی رہتا ہے ان کو چینلائیز کرتے ہوئے ڈسٹنگ کرتے ہوئے ان لینڈ وارٹر وے کی کاروائی آگے بڑھ رہی ہے اس میں وارانسی میں ملٹی مولل ٹرمینل کا نرمان کارے پورا کیا جا چکا ہے اور انے جگہوں پر بھی ہم اس کارے کو کر رہے ہیں اور پردیس میں ان لینڈ وارٹر وے آتھورٹی کا گھٹن پردیس سرکار پون کر چکے اور اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں لکھنو ہردوئی کے بیچ میں ایک ہزار ایکڑ چھتر پل میں سے ادھک چھتر پل میں ایک پی ایم میگا ٹیکسٹائل پارک کے گھٹن کی نرمان کی کاروائی کو ہم تیجی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ پردیس کے اندر انفرسٹرکچر کے لئے آج پردیس کا سب سے بڑا ریل نیٹورک ہمارے پاس ہے دیڈکیٹڈ فریٹ کوریڈور دیس کے اندر سربادک لاپ اتھر پردیس کو پرابت ہونے جا رہا ہے یہ سبھی کارے اتھر پردیس آج ستہ سامنے آگے بڑھ رہا ہے اتھر پردیس اب بزنیس سب اور نویس دیس کا ایک ڈریم ڈسٹنیشن بھی بن چکا ہے مہدے اگر کانون بیوستہ اچھی ہو سرکار کی نیت ساپ ہو ٹرانسپیرنٹ پالسی ہو تو ہر بیکتی آنا چاہتا ہے دیس اور دنیا آپ کیوں اور آنا چاہے گے اور آج ستہی کا پرینام ہے کہ جب ہم لوگوں نے گلوبل انیسٹر شمیٹ دوہزار تیئیس آجیت کیا تھا لگ بک چالیس لاک کروڑ روپے کے نویس پرستا آپ راپت ہوئے تھے اور میں نیتا پرتیبکس کو اور دلیت جتنے بھی ہمارے نیتا بیروڈھی پکس میں الگ الگ ہیں سبھی سیوگی دلوں سے میں کہوں گا انیس فروری کو اسی انیس فروری کو آجیت پردھان منتری جی کے کرکملوں سے ان میں سے دس لاک کروڑ روپے سیدھک کی نویس پرستاوں کو گراؤنڈ بیکنگ ہم لوگ کرانے جا رہے ہیں اسی لکھنوں میں آئیوچن کرنے جا رہے ہیں یہ دس لاک کروڑ روپے کے نیویس کے پرستا اتر پردیس میں پہلی بار ان کا بھوئی پھوجن کا کارکرم سمپن ہوگا اور پچھلی اس سمائے ریپورٹ بھی آپ کے سامنے ہم لوگ پڑھیں گے کہ پچھلے نیویس سے کتنے نوکرییاں لگی ہیں کتنے نئے روزگار کی سرجن ہوئے ہیں اور اتر پردیس میں اس کا کیا اثر پڑا ہے یہ آپ نے اگر سمبھوتو ایکنومک ٹائمز کی یہ ریپورٹ تین فروری کی پڑھی ہوتی جس میں انہوں نے تمیل ناڑو کے تیرپور جیلے کی میں ایک بات لکھی تھی پڑھی ہوگی نا جس میں انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ وہاں پہ اتر پردیس کے دو لاکھ سے دھک لوگ کام کرتے تھے اور پچھلے سات ورس کے اندر اتر پردیس کے اندر نیویس کا جو ماحول بنا جو نئے ادیوگ آئے آج ان میں سے ساٹھ ہزار سے دھک لوگ واپس یوپی میں جا چکے ہیں جن کو یوپی میں ہی کام بھی چکا ہے یہ نیا اتر پردیس ہے اور اس نئے اتر پردیس کی اس گاتھا کو آپ کو بھی سوکار کرنا چاہیے اور اس میں آپ یہاں کے سی ایم رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بہت سے ایک کتب اس میں سب ہی لوگوں نے پرسنہ آپ پہ کھڑا کر دیا ہے جب چاچا ہی آپ پہ آسری بات نہیں برسار رہے ہیں تو اوروں کا آسری بات کیا من پائے گا لیکن کم سے کم آپ کو اس بات پر گورو کی انبوتی ہونی چاہیے کہ جس اتر پردیس نے آپ کو مکھے منتری کے روپ میں سوکار کیا تھا کبھی آج اتر پردیس پرگتی کر رہا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے ہر بیگت کو خوش ہونا چاہیے چاچا تو چاچا تو آج بھی ساتھ میں ہیں تو چاچا تو ہاں مودہ یہ اس لئے ہوا کیونکہ ہم نے ایک قانون بیوستہ کا بہتر ماحول دیا is of doing business نویس مطر پورٹل اور شنگل ونڈو سسٹم کے ساتھ ساتھ جو پردیس کی investment friendly policies تھی اس کا پینام ہے کہ آج ہر نویسک اتر پردیس کے اندر آنا چاہتا ہے جس میں ہر ایک بیگتی کی جواب دیئی بھی ہے اور ہماری نیتیوں میں پاردرستہ بھی ہے اس کا پینام ہے کہ اتر پردیس میں ہر بیگتی آنا چاہتا ہے مودہ ارجا کے چھیتر میں بھی اتر پردیس کے اندر جو کارے ہوا ہے نیتاب پرتفق سے بار بار اس پر انگلی اٹھاتے ہیں لیکن سولہ سترہ میں کل بددت کا اتبادن اتر پردیس کے اندر کر رہے ہیں اور اس ورس کے اندر تک یہ ہم بارہ ہجار آٹھ سو تک اس اتبادن چھمتا کو بڑھانے کا کام کریں گے بددتی کرن انیس سو سینتالیس سے لے کر کے سترہ تک ایک لاکھ اٹھائیس ہزار مجنوں تک بددت پہنچ بائی تھی اور دوہ جار سترہ سے دوہ جار تئیس سو بیس تک ان لگ بھگ سات ورس میں ہم لوگوں نے دو لاکھ انچاس آزار آٹھ سو اٹھارہ مجنوں تک بددت کی یعنی بددت پی کرن کے کارے کو سمپن کیا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ سیچوریشن کے لکشے کو ہم نے پرابت کیا ہے بارہ سے سترہ کے بیچ میں کیول آٹھ لاکھ چوالیس ہزار بددت کنیکشن دیئے گئے سترہ سے اب تک ایک کروڑ پینسٹ لاکھ بددت کے کنیکشن اپلپ دے کر بائے گئے یعنی بیس گناہ ہے سماجوادی پارٹی کے کالکھنڈ سے بیس گناہ دکھ دیا گیا دوزار سترہ کے پہلے بددت کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا لیکن دوزار سترہ کے بعد گناہ مڈ چھتر میں اٹھارہ گھنٹے تیسیل مکھیالیوں میں اکیس سے بائیس گھنٹے اور جنپد مکھیالیوں میں تیس سے چوبیس گھنٹے کی بددت کی آپورتی ہم لوگ انوورت کر رہے ہیں سترہ کے پہلے پردیس میں دو سوٹھاس اٹھاسی میگا وارٹ سولر ارجہ کیول بن پاتی تھی اس کا پروڈکشن ہوتا تھا ورطمان میں یہ لگ بھگ چھبیس سو میگا وارٹ ہو گئی ہے یعنی کیول سولر انرجی کے چھتر میں ہم نے دس گناہ سے دکھ بردی کی ہے اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندہ ہے ایودھیا اور کاسی کو سولر شیٹی کے روپ میں بکسٹ کیا جا رہا ہے بندیلکھن ایکسپریس وے کو سولر ایکسپریس وے کے روپ میں بکسٹ کرنے کی کاروائی ہماری چل رہی ہے اور ابھی ایودھیا میں دس کلومیٹر لمبے مارک کو سولر اسٹریٹ لائٹ سے پرکاسیت کرنے کا کام بھی سرکار نے کیا ہے مودہ اندادہ کسانوں کی بارے میں بھی سرکار نے اپنے کارکرم کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھائے اور اس سرکار تو اندادہ کسانوں کے لئے سمرکت رہی ہے ہماری سرکار کی پچھلی سرکار جب ست مار سترہ میں آئی تو پہلے کیبنٹ میں ہم لوگوں نے پردیس کے اندر چھاسی لاکھ لگ اور سیمانت کسانوں کے چھتیس ہزار کروڑ روپے کے رنم مافی کے کارکرم سے ہی سروات کی تھی کسانوں کے لئے پچھلے دس ورس میں دبل انجن سرکار نے مودی جی کے نترتوں میں اور پچھلے سات ورس میں یو پی کے اندر ہماری سرکار نے جو کارک کیا لگ بھگ تئیس لاکھ ہیکٹیر لینڈ کو تو پردھان منتری کرسی شچائی یوزنہ کے مادیم سے ترکت شچائی کی چھمٹاپ لبد کروائیں پردیس کے اندر ہم لوگوں نے پردیس کسان پردھان منتری کسان سمبان ندھی کے مادیم سے کسانوں کو دو کروڑ باسٹ لاکھ کسانے سے سیدھے سیدھے لاؤنی توئے ہیں اور کرسی وکاس در کو اگر آپ دیکھیں گے تو دوہزار سولہ سترہ کی طلعہ میں سولہ یعنی سولہ سترہ میں جو کرسی وکاس کی در تھی سکس پوائنٹ سکس تھی آج بائیس تیس میں وہ بڑھ کر کے اٹھارہ دسم لب دو پھزدی پہنچی ہے لگ بھگ تین گناہ بڑی ہے یہ اتر پردیس کی ورطمان اس تیجو سرکار کے دورہ تھوڑا بھی پروتسان دیا گیا اس کے پرنام سامنے آئے ہیں اور اس چالو پیرائی ستر میں ہم لوگوں نے انداتا کسانوں کا سممان بڑھاتے وے گنہ ملیوی بڑھایا ہے تین سو پچاس روپے سے تین سو ستر روپے پرتکنٹل کیا ہے گنہ کی اگیتی جو پرشاعتی ہے اس کے نام پر اور پیس روپے پرتکنٹل کے حساب سے اس کو بڑھانے کا کام کیا ہے سولہ سترہ میں جو گنہ کا چھتر پھل تھا جو ماتر بیس لاکھ ہیکٹیر تھا آج تیس سو بیس میں وہ بڑھ کر کے لگ بھگ 29.6 لاکھ ہیکٹیر بڑھا ہے یعنی سرکار نے انکول ماحول دیا تو اس میں بڑھوتری ہوئی گنہ کا اتبادن آج 1486 لاکھ تن سے بڑھ کر کے 2492 لاکھ تن یہاں پہ ہو چکا ہے اور پردیس کے اندر اسی پرکار سے اگر آپ دیکھیں گے گنہ ملے کے بھکتان کو لے کر کے 1995 سے لے کر کے 2017 تک مودہ 1995 سے 2017 تک 22 ورس میں دو لاکھ تیرہ ہجار کروڑ روپے کا گنہ ملے کا بھکتان ہوا تھا دو لاکھ تیرہ ہجار کروڑ روپے کا اور جنوری چوبیس تک ہماری سرکار آنے کے بعد ہم لوگوں نے اب تک دو لاکھ تینتیس ہجار سات سو تیرانوے کروڑ روپے کا گنہ ملے کا بھکتان کیا ہے یعنی 22 ورس میں جتنا اس سے زیادہ ہم ماتر سات ورس میں انداتا کسانوں کے کھاتے میں سیدھے پینسہ دے چکے ہیں آت پردیس میں ایک سو بیس چینی ملے ہماری ورطمان میں کریا سیل ہیں اور پردیس میں لگاتار اس چھمتہ کو بڑھایا جا رہا ہے مودہ سترہ کے پہلے بچولیوں کے بھروسے کھیتی کسانی کو چھوڑ دیا گیا تھا لیکن ہماری سرکار آنے کے بعد کسانوں کی جیون میں پریورتن لانے کے لئے نیک پریاس پرارم بھی سرکار آئی ہم لوگوں نے ان راجوں میں جہاں پر پرکیورمنٹ کی پالسی ہے سترہ کے پہلے پرکیورمنٹ کی پالسی یو پی میں نہیں تھی بچولیوں کے مادم سے کھریدا جاتا تھا چودری لکشمی نائن جی کہیں نیترتو میں ہم نے ٹیم بھیجی تھی یہ لوگ گئے یہ لوگ پھر وہاں کے پریزنٹیشن کو لے کے آئے یہاں پہ کربائی آگے بڑھی اور آج دوہزار اٹھارہ سے یہ سرکار دبل انجن کی سرکار لاغت کا ڈیڑھ گنا ایم ایس پی انداتا کسانوں کو دے رہی ہے گیوہو میں دوہزار سترہ اٹھارہ سے دوہزار تیئس تک سینٹالیس لاکھ نبی ہزار کسانوں کو دو سو پچیس لاکھ میٹرک ٹن دھان کھرید پر اکتالیس ہزار تین سو کروڑ پی سیدھ کا بکتان سیدھے ان کے بینک کھاتے میں سرکار کر چکی ہے جو دوہزار سترہ کے پہلے کی سرکاروں کی تلہ میں کئی گناہ دکھائے اسی پرکار سے دھان میں دوہزار سترہ اٹھارہ سے تیئس سو بیس تک اکسٹھ لاکھ چوون ہزار کسانوں کو کہ تین سو ستانوے لاکھ میٹرک ٹن دھان کھرید پر ساتھ ہزار چووٹر ہزار ساتھ سو اکیاون کروڑ پیسے دھک کا بکتان سیدھے ان کے بینک کھاتوں میں سرکار کے دوارہ کیا جا چکا ہے مودے پردھان منتری کسان سمبان ندھی کے ساتھ ساتھ پی ایم کسوم یوزنا اس میں پردیش سرکار نے اب تک پچاس ہزار سے دکھ کسانوں کو ان کے ٹیوب ویل کو سولرائز کرنے کی کاروائی کو سمپن کیا ہے یہ پردیش سرکار کے دوارہ کرسی چھتر میں کئے گئے پریاسوں کا پینام ہے اس میں نئی منڈیوں کا بھی گھٹن ہوا ہے نیچرل فارمنگ اور ارگنک فارمنگ کو بھی بڑھاوا دینے کا کام ہوا ہے نئی سچائی کی سوپدھاؤں کو وکشت کرنے کے لیے اور ان پرکار کی سوپدھائیں وکشت کرنے کے لیے بھی کارے ہوا ہے نگر نکائے کے چھتر میں بھی انیک کارے ہوئے ہیں تین نگر نکم ایوڈیا مطرہ برندہون اور سانجھاپور نگر نکم کا گھٹن ہوا 113 نئے نگر نکائیوں کا گھٹن کل کیا گیا 17 اسمارڈ سٹی کو سیپ سٹی کے روپ میں بدلنے کی کاروائی یددستر پر آگے وڑی ہے پردھان منتری سونیدھی یوزنا میں جس میں پہلی بار پردھان منتری جی کی پیڑنا سے پورے دیش کے اندر بھی اور پردیش میں بھی پی ایم سونیدھی یوزنا میں اسٹریٹ وینڈر چائے وٹھے لاکھوم چار ایڈی لگانے والی لوگوں کی بیوستیت پنرواز اور بیاج مکت رن انہیں اپلبد کروانے کا کارے ہوا ہے اور پردیش میں سترہ لاکھ چونتیس ہزار سے ادھیک پٹری بیوستائیوں نے دو ہزار تین سو سترہ کروڑ روپے اس کے مادیم سے پرابط کیے ہیں گرامین اور ساری چھتر میں وڈی اے پلس کے لکسے کو ہم نے پرابط کیا ہے جکہ سا سواستے کے چھتر میں بھی بہترین کارے ہوا ہے نا کیول ون ڈسٹک ون میڈیکل کالیج کی کارے کو ایک نئی گتی پرابط ہوئی ہے بلکہ ملیریہ ہے انسے پلائٹیس ہے ڈینگو ہے کالا جار ہے چکنگونیا ہے اس پرکار کی بیماریوں پر پربابی نینترن کرنے میں بھی سرکار نے سفلتا پرابط کی ہے پردیس کے اندر جو آئیو مکھے منتری آروجیاں میلا لگ رہے ہیں ہر رویوار کو لگتے ہیں اور اب تک لگ بھگ ساڑھے بارہ کروڑ سیدھک روگی اس سے لاؤہانی تھوئے ہیں ہر جلے میں آج ڈیالیسیس سینٹر اصطابیت ہوئے ہیں وہاں سے ان کو بہترین سوپدہ پرابط ہو رہی ہے اور اسی کا پینام ہے کہ دوہزار بارہ سے سترہ کے بیچ جو ماتری مرتودر دو سو پچیاسی تھی آج وہاں گھڑ کر کے لگ بھگ ایک سو پینسٹ سے ایک سو سٹسٹ کی بیچ میں سیسو مرتودر جو اڈتالیس پرتی ہزار تھی آج وہاں گھڑ کر کے اڈتیس پرتی ہزار ہو گئی ہے پردیس میں ابھی یونین بجٹ آیا ہے اور کیندر کے اس بجٹ میں آیوسمان بھارت یوشنا میں آنگن باڑی اور آسا بہنوں کو سامل کے جانے کا نڈنے ہوا ہے یہ پردیس کی بھی لاکھوں آنگن باڑی اور آسا بہنیں اس سے لابانیت ہونے جا رہی ہیں مہدہ سکولی سکسا کا بھی کائکل کو ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سماجوادی پارٹی کی سرکار میں ویسے بھی یہ سرکار تو سکسا سے ان کا کوسو تک سمن نہیں تھا لیکن پردیس سرکار نے دوزار سترہ میں سکول چلو بھیان پرارم کیا بیسک سکسا پریشت کے سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو یونیفورم بیک بوکس سو سوکس سویٹر اس سبھی اپلبد کروائے آپریشن کائکلپ میں میں نے اسی صدر میں مانین سدسیوں کا بھی آہوان کیا تھا سماج کے مانیندوں نے بھی اس میں سہ پاکی بن کر کے کارے کیا اور آج مجھے بتاتے بھی پرسندہ ہے کہ بیسک سکسا پریشت میں آج ایک کروڑ بانبے لاکھ بچے ان سکولوں میں ادھیان کر رہے ہیں اگر ہم سترہ کے بات کی سترہ سے پہلے کی تلنا کریں تو چالیس لاکھ سے دکھ بچوں کی بردی بھی ہے کرونا بیچ میں تین ورس ہم لوگوں کو کرونا سے جوچنا پڑا تھا آپریشن کایا کلپ میں ایک لاکھ بھتیس ہزار پانسو سے دکھ بیدیالیوں کا آپریشن کایا کلپ ہوا ہے اور ہر بیسک سکسا پریشت کے بیدیالے میں دو دو ٹیبلٹ بھی اپلبد کرائے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ وہاں پہ اسمارٹ کلاسس لگانے کی پرکریہ بھی پرچلی تھے نو سو پچیس پرسندہ بیدیالیوں کو پی ایم سری یوزنا میں اچھا دیت کرنے کی کاروائی ستاون مکہ منتری مارڈل کمپوزیٹ بیدیالے شویکرت کہے گئے ہیں اور بہت سیگر ہم ان کارکرموں کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں جو بہت ہی اچھے ڈنگ سے اٹھل آواز سے بیدیالے کی طرح پر ان بیدیالیوں کو چلانے کی کاروائی کم آگے بڑھانے جا رہے ہیں مادیمک سکسا میں بھی پروژیکٹ الانکار یوزنا کی انترگت راچکی ویدیالیوں میں برہت نرمان کے لئے پانچ سو کروڑ پیسے تھے کہ دھنڈاسی شویکرت کی گئی ہے یعنی یہ وہ ویدیالے ہیں جو ہمارے گورنمنٹ انٹر کالیجز تھے گلز گورنمنٹ انٹر کالیجز تھے بہت پرانے تھے جر جر انفرسٹرکچر تھا بہون بہت درجڑ ہو چکے تھے ان سب کے لئے بھی دھنڈاسی دی گئی ہے ایک ہزار تین سو انچاس ویدیالیوں کے لئے اس کے لئے دھنڈاسی اب تک اپلبد کروائی گئی ہے اس کے علاوہ جو ایڈڈ ویدیالے تھے نیجی پرابندن سے لیکن گورنمنٹ ایڈڈ تھے ان کے پاس بھی کوئی سورس آف انکم نہ ہونے کے ناتے ان کا انفرسٹرکچر بھی کمجور تھا سرکار نے ایک پالسی بنا کر کے ان کو بھی اس یوشنا کے ساتھ جڑا جس میں کچھ سیر ان کا ہوگا سیس سرکار دے گی جس سے بچے تو راجے کے ہی پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی ان کو ہم بہترین شبیدہ دے سکیں یا کارے بھی وہاں پر پرارم ہوا ہے ہر کمیسنری مکھیالے پہ ایک اٹھل آواز سے ویدیالے پہلی بار سرمکوں کے بچوں کے لئے آواز سے ویدیالے اچھے انفرسٹرکچر کے ساتھ اور میں تو ماننے اس صدرن کے سبھی ماننے صدرشوں سے اپیل کروں گا وہ اٹھل آواز سے ویدیالے ان کا ویجٹ ایک بار جرور کریں اس میں دو ہی سرنی ہے ایک ریشٹر سرمکوں کی ہے اور ایک کرونا کالکھنڈ میں جو بچے نراثیت ہو گئے تھے ان بچوں کو وہاں پر پرویس دیا گیا ہے انفرسٹرکچر کیسے ہونا چاہیے اسی طرح پر ہر جنپد میں ہم پہلے چرن میں مکہ منتری کمپوزیڈی ویدیالے کے روپ میں ستاون سیس جنپدوں میں ہم اسطحپیت کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسے ہم سبھی آٹھ سو چھبیس بکاس کھنڈوں تک لے کے جائیں گے جس میں ہر بیدان سبھا بھی کم سے کم دو دو بیدیالے ہر بیدان سبھا چھتر میں آ جائیں گے تو یہاں ایک موڈل ہوگا سکسا کا آنے والے سمیں میں کیونکہ سکسا کے بگر کسے بڑی لقصے کو پرابط نہیں کیا جا سکتا اور اس کاریکٹرم کو بڑھانے کے لئے سرکار پوری پرتبطہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں موڈل اچھے سکسا میں ماں ساکھمبری بشو ویدیالے سہارنپور راجہ مہندر پرتاب سنگھ راجہ بشو ویدیالے علی گڑ اور مہاراجہ سوہل دیو راجہ بشو ویدیالے آزم گڑ یہ بھی ہم ہی نے کھولا آپ نے نہیں کھولا ماں بندو واسنی راجہ بشو ویدیالے علی گڑ میں کون واسی چانسلر نے علی گڑ میں جو وائس سنسلر ہیں وہ انو سوچی چاہتی کے ہیں برما جی انو سوچی چاہتیوں کے ساتھ اتنا نیائی مت کریے ایک نہیں اب میں یہ گنانے کا سمیں نہیں جب گنانہ پرارمب کر دوں گا آپ لوگ پھر سامنے سے موپ بات نہیں کر پائیں گے اس لئے اچھا ہوگا کہ سانتی رہے تو اچھا رہے گا موڈے ماں بندو واسنی راجہ بشو ویدیالے مرجاپور ماں پاٹیشوری دیوی راجہ بشو ویدیالے دیوی پاٹن اور مراد آباد میں بھی ایک نئے اور ساسات کشی نگر میں مہتما بودھ کرسی اور پرادوکی کی بشو ویدیالے کی اصطحابنہ کی کاروائی ہماری ورطمان میں گتیمان ہے پردیش کے اندر گورکپور میں آیوس بشو ویدیالے لکھنوں میں میڈیکل بشو میڈیکل نورسٹی کے نیرمان کا کارے اپنے انتیم چڑڑوں میں چلا ہے اور بہت سیگر یعنی ان میں انہوں نے اپنے ریگلر کارکرم کو پرارمب کر دیا ہے لیکن سیز انہیں کارکرم بھی ہماری تیج ہوں گے ساتھ ساتھ جگتگرو رام بدرہ چارے دیبیانگ دیبیانگ وشو ویدیالے چطرکوٹ کو بھی راجے سرکار نے راجے وشو ویدیالے کی روپ میں اسثاپیت کرنے کا نینے لیا ہے اور اس کارے کو آگے بڑھا دیا ہے نیچی چھیتر میں بھی پندرہ وشو ویدیالے کو لیٹر آف پرفارمنس پندرہ کو لیٹر آف انٹینڈ جاری کیے گئے ہیں اور لگ بھگ ایک درجن سے ادھیک انے آویدن ہمارے پاس آئے ہیں جو نیچی وشو ویدیالے سرکار نے ایک پالسی بنائی ہے سکسا کی گنوکتہ بنی رہے اس کے لئے بھی سرکار کارے کرنے کو پرتیوط دہر انہی سب مانکوں کے انروپ ان وشو ویدیالیوں کے گھٹن کے لئے بھی انمتی دی جا رہی ہے چھبیس نیچی پالٹیکنک کی اسثاپنا جن میں پندرہ کریاسیل ہو چکے ہیں پینتیس آئیٹی آئی جن میں آٹھ کریاسیل ہو چکے ہیں ایک سو پچاس آئیٹی آئی جو ٹاٹا ٹیکنالوجیز کے ساتھ مل کر کے ان کے نیو ایج کورسیج کو ہم ان کے ساتھ جوڑ سکیں ان سب کے ساتھ ان کے اپگریڈیشن کی کاروائی یو دستر پر آگے وڑ رہی ہے سوامی بیوکانند یو آسا سکتی کرن یوشنا کے انترگر سترہ لاکھ اکسٹھ ہزار سے دیکھ یو آ اسمارٹ فون سے اور سات لاکھ چوون ہزار یو آ ٹیبلٹ سے پردیس میں ہم لوگ آچھا دیت کر چکے ہیں اور یہ نیرانتر جاری ہے اور پردیس سرکار کے دورہ کہے گئے پریاسوں کا ہی پرنام ہے کہ پچھلے چھے ورس کے اندر ساتھ پساڑے چھے پونے ساتھ ورس کے اندر چھے لاکھ پردیس میں دو کروڑ سے دیکھ نو زمانوں کو پردیس میں ہی نوکری اور روزگار کی سویدھا بھی اپلبد کروائی ہے ایک کروڑ دس لاکھ سے دیکھ یو آؤں کو اور ادیمیوں کو پردیس میں سواروزگار کے ساتھ جوڑنے کا اوسر بھی پردان کیا ہے اور لگاتار پردیس میں اس کارے کو آگے وڑھاتے ہوئے آج پردیس کے اندر سکسہ میں ٹیکنیکل تکنیکی سکسہ میں بیوسائیک سکسہ میں جو پریاز پرارم ہوئے ہیں اس کے پرنام سامنے آئے ہیں اور ابھی ہمارے سرم اور سیوائیو جن بیبھاگ اور بیوسائیک سکسہ بیبھاگ نے مل کر کے یو پی کے اسکل مین پاور کی ڈیمانڈ نہ کیول اتر پردیس میں اور دیس میں بلکہ دنیا میں بھی ہو رہی ہے پانچ ہزار یوہ اتر پردیس کے ابھی اسرائیل کے لئے گئے ہیں اسرائیل کے لئے چین ہوئے ہیں ان پانچ ہزار یوہوں کو جنہوں نے آئی ٹی آئی کی ہے اور ان سبھی یوہوں کو وہاں پر ان سبھی یوہوں کے لئے چین کی پرکریہ پوری ہونے کے ساتھ مودے جو سویدہ وہاں ملے گی وہاں کی گورنمنٹ سویم اس میں انبولب ہو رہی ہے اور پرکریہ کو آگے وڑھاتے ہوئے لاشنگ فوڈنگ فری اور اس کے بعد بھی سوہ لاکھ سے لے کے ڈیڑھ لاکھ روپے ہر مہنے ان یوہوں کو وہاں پرابط ہوں گے دے فض سے کام پرارم کرنے کے دن سے ان کو پرارم ہونے جا رہا ہے یہاں دونوں سرکاریں اس سمدھ میں ان کے ساتھ جڑ رہی ہیں جس سے ان کے ہیتوں کو سنگرکشت بھی کیا جا سکے اور پردیس کے یوہوں کو بہترین سوگدہ بھی اپلبد کرائے جا سکے یہاں آج وہاں پر پردیس نے وہاں پر ان یوہوں کے لئے کیا ہے اور ابھی ان تمام دیسوں میں اس پرکار کی مانگ پردیس میں ہو رہی ہے دنیا میں ہو رہی ہے یہ اتر ایک نئے بھارت کے نئے اتر پردیس کی بات ہم سب کے سامنے ہیں مہدہ پسلے سات ورس میں جو کارے پرارم ہو رہا پردیس میں ہم نے ایک نشت ایک نشت کے ساتھ ایک درد سنکلپ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھے تھے اور لوگ منگل کی جس آدھانہ کو لے کر کے سرکار آگے بڑھی تھی وہاں سنکلپ اور وہاں دردتا ہر ایک چھتر میں ہم سب کے سامنے دیکھنے کو ملا اور پینام ہمارے سامنے آج نیتی آیوک کے سروے کیا کہتے ہیں کہ چھے کروڑ لوگ پردیس میں بہو ایامی گریبی ریکھا سے اوپر اٹھے ہیں ایک نئے اتر پردیس کیا تصویر ہے دیس کے اندر چوبیس کروڑ لوگ چوبیس سے پچیس کروڑ لوگ بہو ایامی گریبی سے اوپر اٹھے ہیں تو چھے کروڑ اس میں اتر پردیس کی ہیں یہ چیزیں دکھاتی ہیں اس میں پردیس کے اندر سترہ سے اب تک پچپن لاک تیرہاسی ہجار سے دک گریبوں کو بینہ بھید بھاو کی آواز کی سوڑھ اپلبد کروائی گئی اس میں کسی کی جاتی کسی کا مت اور کسی کا مجھب نہیں دکھا گیا جس میں گرامیڑ اور سہری دونوں چھتروں میں سوڑھ اپلبد کروانے کا کارے ہوا ہے ساماج سرکسہ میں بردہ بستہ پینشن پچپن لاک برد جنوں کو سوڑھ دیا جارہ ہے گیارہ لاک دیبیانگ جنوں کو ایک ہزار روپے پینشن کی سوڑھ دیا جارہ رہا ہے اس کے لابہ ایک کروڑ پچھتر لاک سے دکھ جو پریوار ہیں اجولہ یوزنا سے آچھا دیتوئے ہیں اور ان کو دیپاولی اور ہولی میں پردیش سرکار فری میں رسوئی قیس کا سلینڈر بھی اپلبد کروارہ رہی ہے مودہ یہ سوڑھ ہیں پورے دیش کے اندر جس روپ میں آگے وڑھایا گیا ہے وہ آج ہم سب کے کو سفلتا پروک پرابط کرتے دیش کے اندر ایک اس تھان بنایا ہے پردیش سوامیت یوزنا میں جہاں پر جس کا آواز ہے اس گاؤں میں اس سوامیت کا ملے کا اس کاروائی کو ہم لوگوں نے پردیش کے اندر بھی پردیش سوامیت یوزنا میں اب تک ہم لوگ پردیش کے اندر نبی ہزار آر سو چھاسٹ گاؤں میں ڈرون سر ویکشن کا کاری پورا کر چکے ہیں پچ چ لاک اٹھتر ہزار سیدھک گھرونی ہم لوگوں نے بیتیت کر دی ہے ان پریواروں کو پلبد کروا دیا ہے اور پردیش کے اندر آج ٹیکنولوجی کا بہتر اور انی بنیادی سوک ڈھائیں ان گریبوں کو پلبد کروانے کا جو کاری کیا گیا ہے وہ ease of living کے لقصے کو پرابط کرتا ہے اور اس لئے ease of living جو پردھان جو راجی پال جی نے اپنے سمبودن میں اتر پردیش کے لقصے کی دھیان کر سکتے ہیں یا فیملی آئی ڈی کار ہر پریواز کا اپنا ایک فیملی آئی ڈی کار ہوگا situation کے 100% لقصے کو پرابط کرنے کے سامنے ابھی پردھان منتری وکشت بھارت سنکل پہ یاترہ بھی گاؤں گاؤں گئی تھی وکشت بھارت سنکل پہ یاترہ یہ نئے بھارت کی یاترہ ہے جو ہر دیکھت کو پردھان منتری موڈی جی کے نترط میں پسلے دس ورس کے اندر دیش کے اندر ہوئے نئے بکاس ایک نئی پہچان انفرسٹ ٹرکچر ڈیولممنٹ کے لئے جو کارے ہوئے ہیں ویل فیر سکیم کے انترکت بنا بہت بھارت تواسی کو جوڑنے کا جو کارے ہوا ہے ان سبھی لکشوں سے عوگت کرانے کے ساتھ جو لوگ ابھی تک ان یوجناوں سے بنچت رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم لوگ یوجنا کا حصہ بنائیں گے اور اس کے لئے ایک بیوستی طرح سے کارے ہم نے پردیس کے اندر پرارم کیا ہے اور موضہ مجھے بتاتے ہوئے پرسند آئے کہ ساتھ یوجناوں کو ہم نے فوکس کیا ہے جس میں چھے کروڑ چوشٹ لاک لابھارتیوں کی فیملی آئی ڈی اب تک ہم سیڈنگ کر چکے ہیں اور بہت شکر پردیس کے اندر جب ہم اس کو لاغو کریں گے میں اس بات کے لئے آسوست کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی پریوار کسی یوجنا سے پھر بنچت نہیں رہ پائے گا دوسرا ہر پریوار کے ایک بیقی روزگار کے لقش کو پردان کرنے کے سامنے سرکار اس کے ماد دھیم سے آگے وڑھنے کا گورپ کے انفوتی ہونی چاہیے 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 انیس سو پچاس کو تربردیس کا نام آیا پہلے الگ الگ نام سے تھا کبھی یونیٹیڈ پروvinç کے نام پہ سنیوکت پران تھے کے نام پر الگ الگ اس کے نام پر تھا اور یہ راج اتنے دنوں سے تھا لیکن یہ ہمارا سو بھاگ ہے کہ 2018 میں تتکالین مانی راج پال سی رام نائی جی نے مجھے پتر لکھا انہوں نے کہا کہ راج کو اپنی ستھاپنا دیوست کے کارکرم کو بھی آیچت کرنا چاہیے میں ان کے ساتھ پاس گیا تھا میں نے ان سے باتچیت بھی کی اور پھر اتر قدیش نے 24 جنوری 2018 کو اپنا پہلا ستھاپنا دیوست کا یوزن کیا تھا اور مجھے بتاتے بھی پرسند تا ہے کہ ہم نے اپنے پہلے ستھاپنا دیوست میں جو یوزن لاغو کی تھی وَن ڈیسٹک وَن پروڈکٹ کی وَن ڈیسٹک وَن پروڈکٹ کی یوزن نیتا پرتی پرسند تو ڈیو پی کی یوزن پہ ہنس رہ تھے کہ آپ نے کیا کیا یہ بولیے یہ سوچے کی آپ نے کیا کیا ہم نے تو اس کو پیچان دلائی ہے اور پیچانی ہی نہیں دلائی ہے ہم نے اس کو مارکٹ کے ساتھ جوڑا ہے ہم نے اس کو پیکیزنگ کے ساتھ جوڑا ہے ہم نے اس کو ایکسپورڈ کے ساتھ جوڑا ہے آج ون ڈیسٹک ون پروڈکٹ پردیس کے اندر دو دنیا کی مارکٹ میں پہنچ رہا ہے وڈیوپی 2018 میں بشوکرما شرم سممان ہمارے پرمپراغت دوہست سلپی اور کاریگر تھے آپ نے کیا کیا پیڈے میں آپ چاچا کو بھول گئے اور گاؤں کے ناؤں کو دھو بھی کو موچی کو گاؤں کے حلوائی کو گاؤں اسی لئے جب اوسر ملا تو کیے کچھ نہیں آج پی ایم بشوکرما کے مادیم سے بھی اور مکہ منتری بشوکرما سرم سممان کے مادیم سے بھی سولہ سترہ ایسی گرام سراج کی راجت مہتمہ گاندھی کی پرکلپنا کو ساکار کرنے والی آتمن نرفر گاؤں کی پرکلپنا کو ساکار کرنے والی ان سوی حسد سلپیوں کے لئے پی ایم بشوکرما یوجنا دوہزار انیس سے اتر پردیس سلا رہا ہے جس میں ان کا پرسکشن ان کو ٹول کی ٹپلپ کرانا بینکوں سے سستے میں لون دلانا اور اس وجٹ میں تو خنجی نے ایک نئی گھوشنا کی ہے ایم ایم بیبھا کے مادیم سے کہ ہم کو بیاج مکت رین بھی اپلپ کرائیں گے اس کی چرچہ ہم بجٹ میں کریں گے دوہزار پیس میں مہلا سسکتی کرن کے لئے مسان سکتی کا کارکرم اتر پردیس نے پرارم کیا جو دیس کے اندر ایک موڈل بن دوہزار اکیس میں ہم نے پردیس کے اندر آجادی کے امریت مہت سو کے کارکرم کا سبھارم کیا تھا اور بائیس میں یو آؤں کے سسکتی کرن تکنی کی دیس سکسم بنانے کے کارکرم کو ہم لوگوں نے پرارم کیا اور آج اتر پردیس جس روپ میں دیکھا جا رہا ہے کئی اسکیم اتر پردیس کی ایسی ہیں جو آج دیس کے اندر موڈل کی روپ میں مانی جا رہی ہیں وڈی اوپی بھی پی ایم بس وکرما بھی مسان سکتی بھی اٹل آواز سے ودیال کروایا ہے اور ہر ورس اس دیوست کے اوصر پر ہم اپنے دو بیبھوتیوں کو یا پانس تک کے بی 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 چندریان مسان کے ساتھ جڑی بھی لکھنو کی بی بی جو اس رو میں بی جان شی مطی ری تو کاری دان کو اور بھارت کا پہلا یونکون دینے والے تکنی کی جگت سے جو خیاتی لبض نام ہے کانپور نیواسی سی نوین تیواری کو ہم لوگوں نے لکھنو میں سممانیت بھی کیا اترپردیش دیوست کے اوصر موڈے راجی سرکار انیک کاریکرموں کو آگے وڑھا رہی ہے میں کچھ باتیں بھی کہیں پتہ نہیں کیوں نیتا پرتفق کو اس پہ چڑھ ہے کہ اترپردیش نمبر ایک پہ کیوں آگیا آپ نہیں کر پائے آج تب بھی آپ خوشی ہونی چاہیے چلی اترپردیش سواسیو نے آپ کو مکھے منتری کے روپ میں پانچ سال تک برداست کیا اور آج کم سے کم اترپردیش آگے وڑ رہا ہے تو کم سے خوشی تو ہونی چاہیے آپ کو پردھان منتری کسان سمبان ندھی میں دیش کے اندر گیارہ کروڑ کسان اس سویدھا کا لاب پرابط کر رہے ہیں تو اترپردیش میں دو کروڑ باشت لاک کسان اس سویدھا کا لاب پرابط کر رہے ہیں رب تک ترسٹھ ہجار کروڑ اوپے کی راسی اترپردیش کے ان کسان کے کھاتے میں سیدھے 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 اس تان پردھان منتری آواز یوشنا دیش کے اندر چار کروڑ پریواروں کو اس سویدھا کا لاب پرابط دو باہت اترپردیش کے اندر پچھپن لاکھ تیراسی ہجار کسان گریبوں کو اس یوشنا کا لاب ملا ہے اجلہ یوشنا مودہ دیش کے اندر دس کروڑ گریبوں کو پردھان منتری اجلہ یوشنا کا لاب ملا ہے تو پردیش کے اندر ایک کروڑ پچھتر لاکھ کو سویدھا کا لاپ رابت ہوا ہے سوٹ بھارت مشن میں گیارہ کروڑ سوچالے دیش کے اندر بنے تو پردیش میں بھی دو کروڑ ترشت لاکھ سیدھک سوچالے پردیش میں بنے ہیں دیش کے اندر بھارت سرکار دوارہ اسرم پورٹل میں دیش کے اندر 28 کروڑ 62 لاکھ سرمکو نے ریشٹر کیا اپنے آپ کو تو پردیش میں 8 کروڑ 32 لاکھ جو دیش میں پردھم ہے پردھان منتری جندhan یوجنہ میں اتر پردیش پردھم یعنی دیش کے اندر جتنے ایک آنڈ کھولے ہیں اُن میں سے 8 کروڑ 56 لاکھ اتر پردیش میں کھولے ہیں سو بھاگ یوجنہ میں اتر پردیش نمبر ایک ایک کروڑ 58 لاکھ نسل کو بدد کنیکشن اتر پردیش کے اندر دیئے گئے پردھان منتری جیون جوتی بیمہ یوجنہ اتر پردیش پردھم ایک کروڑ نو لاکھ گریبوں کو اس یوجنہ سے لابہ نت کیا گیا 33,132 اسٹریٹ وینڈر کو اب تک اس یوجنہ سے آچھا دیت کیا گیا ہے ٹوریس پردیش کے اندر جو کل پریٹو کون کا فٹ پول ہے اس میں 43 کروڑ 42 لاکھ پردیش میں ہے اتر پردیش میں ہے جو دیش میں نمبر ایک پر ہے اور dedicated freight کوریڈور ریلوے نیٹر کو نیشنل ہائی ویج ہو ان سب میں اتر پردیش ایک سپری سوے میں اتر پردیش آج دیش کے اندر نمبر ایک پر ہے کینال نیٹورک میں اتر پردیش دیش کے اندر نمبر ایک پر ہے پردیش کے اندر آپ ڈومیسٹک انٹرنیشنل گنہ چینی خادیان آلو حری مٹر آم دکھ دور تیلن اتر پردیش دیش میں نمبر ایک پر ہے ڈی وی ٹی کے بھوکتان میں دیش کے اندر نمبر ایک ایم ایس ایمی ادیم پروت سہن اور ان کی ستھاپنا میں نمبر ایک اٹل پینسن یوجنا نمبر ایک ایٹ پورٹل سے خریداری کرنے میں اتر پردیش نمبر ایک ایس سنجیونی پورٹل میں مریچوں کے علاج میں اتر پردیش نمبر ایک اور پردیش کے انیہ تمام اس میں بھی اتر پردیش چاہے وہا ایس اوپ ڈوئنگ بزنیس میں اچیور اسٹیٹ کے روپ میں سہیکارتہ بیبھا کی سکاوچ آرڈر آف میریٹ گوڑ آوار میں اتر پردیش کو پرابت ہوتا ہے گرام ایس بیقاس بیبھا کی کنورجنس میں پرثم پرسکار is of doing بزنیس میں لاجسٹک کی سلپت رینکنگ میں اتر پردیش کو ایچیور سرینی میں اسثان ملا پہلا راجیہ ہے جہاں سولر چرکے سیت پادیت خادی کو بھی مانتہ دے کر کہ سولر چرکہ بنکروں کو نسل کو اپلبد کروانے کا کارے ہوا ہے ندیوں کے پندردھار اور جل یعنی water conservation کے لئے بھی اتر بردیش دیش کے اندر نمبر ایک پر ہے جس میں ہم لوگوں نے کئی ندیوں کو پندردھار پردیش کے اندر کیا ہے بریکس اور اوپن میں بھی پورے دیش کے اندر اتر پردیش ہی نمبر ایک پر ہے اور مودے یہ اتر پردیش نئے بھارت کا نئے اتر پردیش ہے جس کی پہچان آج دیش کے growth engine کے روپ میں یعنی دیش کے وکاس کو breakthrough دینے کی ہے آپ نے دیش کے وکاس میں breaker بن کر کے اتر پردیش کے نو زوانوں کو پہچان کے سنکڑ میں بھیج دیا تھا لیکن آج اتر پردیش دیش کے وکاس کو breakthrough دی رہا ہے اور مودے اسی لئے مہمہیم راج جی پال نے اس دوہجار سترہ سے تیئیس کے بیچ میں ہوئی پلبدیوں کے دستاویج کو اپنے ایوہشن کے مادیم سے اور بھاوی یوزنہ کو بھی سمویت صدن میں پرستط کیا ہے راج پال جی کے ایوہشن میں بہت ساری چیزوں کا علیک کیا گیا ہے اور میں پہلا دھنے باد کو نیتا پرتفکس کے ساس سبھی دلیر نیتاؤں کو اور ان سبھی ماننے سو ست اسیوں کو جنہوں نے اس پوری چرچہ میں ڈاکٹر نیرج بورا جی کے دوارہ اور سیمتی سیرتا بھدوریہ جی کے دوارہ انمودیت اس پرستاؤں کے سمرتن میں اپنے ویچاروں کو یہاں پہ رکھا جو ان کے سجاؤ ہوں سرکار اس کا سنگیان بھی لے اور جو مہتو پون سجاؤ ان کے پردیش کے وکاس کے لئے ہوں گے ان سب کا ہم سممان کے ساتھ اس کو شکار کرتے وے آگے وڑھیں گے لیکن میں ایک بات جرور کہنا چاہوں گا راج کی اودھانا کو آج ساکار ہوتے بھی ہم دیکھ رہے اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں یہ دیش رام راج کے اودھانا کو ہی سوئی کار کرے گا سماج واد کو کبھی سوئی کار دیش سے ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی اس وراثت پر گورو کی انبھوتی بھی ہونی چاہیے ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ عطیت کی نیو پر ہم ایک صدرد بہون کا نرمان کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں عطیت کا بچھڑا وہ ورطمان کا ترسنکو ہوتا ہے اس اس لئے اس بات کو دھیان میں رکھنا کی سماج واد جو کیول ایک مرگ ترشنہ بن چکی ہے سماج واد ایک اصوابھائک اپراکرتik ایک امانوی بیوستہ بنا کے رکھ دی ہے آپ لوگوں نے بہروپی کی طرح اس کے ایک برانڈ ہے میں پھر کہنا چاہتا پر تانترک سماج واد کی روپ میں بھی آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے لوگ تانترک سماج واد کی روپ میں بھی آپ نے اس کو بولا ہے چچو کا پرگتی سماج واد بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں آرث سماج واد بھی لوگوں نے دے لکھا ہے اور پردیس نے پروری سماج واد کو بھی جھیلا ہے ہمارا رام راج ایک ساروکالک سارو بھومک اور سارو دیسک بیوستہ ایک ساسوت بیوستہ ہے بنا بھید بھاو کی یوزنو کو ناب دینا سب کا سات سب کا بکاس سب کا پریاس اور سب کا بشواز یہی رام راج کی او دھانا ہے اور 22 جنوری کا کارکرم بھی اسی بات کی پینا ہم سب کو دے رہا تھا اور میں آوحان کروں گا کہ ہم سب کو اس کے لئے کارے کرنا ہوگا بہت اچھے ڈنگ سے ہم پردیش کو آگے بڑھا سکتے ہیں